دوستو یہ سٹوری ہائی سکول ٹینیجرز کی لائف لونگ فرینڈشپ لیو لائف لیو ٹرائینگل اور ڈیفکلٹیز پر بیس ہے کہ کیسے سب لوگ اپنی زندگی کی ہارڈشپ کو فیس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب آجاتے ہیں لیو اور فرینڈشپ سے بھری یہ سٹوری ہمیں اپنے سکول کے ٹائم لے جانے والی اور خود سے باندھ کر رکھنے والی سٹوری ہے میں تو اس کے پہلی اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ہی اس کے آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں بہت کیوریوس ہو گئی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ڈراما کافی اچھا لگے گا تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہماری میل لیڈ شو جنگ جنگ جو کہ بھلے ہی سٹڈیز میں اچھی نہیں ہے لیکن اپنے سکول کے ایک لب کی پریزیڈنٹ ہے جس میں صرف تھری میمبرز ہیں خود شی جنگ جنگ اور اس کے ٹو فرنڈز یہ ہاتھ میں لف لیٹر لیے اپنے کرش گاوزون جو کہ سٹڈیز میں بیسٹ ہونے کے ساتھ سکول کے باسکٹ بول ٹیم کیپٹن بھی ہے کے پاس آتی ہیں اور اسے وہ لف لیٹر دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے شو جنگ گاوزان کو اپنے دل کی بات بتانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے بول آ کر لگتی ہے بول لگنے کے بعد وہ خود کو سنبھالتی ہے اور پھر سے اپنی بات کو کنٹینیو کرنے لگتی ہے لیکن پھر سے اسے بول آ کر لگ جاتی ہے شو جنگ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ اسے کون بال مار رہا ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا شو جنگ سب اگنور کر کے پھر گوزان کو پرپوس کرنے لگتی ہے تو اسے بہت ساری بولز آ کر لگنے لگ جاتی ہیں اس پہ شو جنگ چیخنے لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی موم اسے سکول جانے کے لیے اٹھا رہی تھی اور جو بولز اسے لگ رہی تھی وہ بولز نہیں بلکہ اس کی موم کی طرف سے مارے جانے والے پیلوز تھے اب موم ٹیبل سے شو جنگ کے بنائے ہوئے پی پی ٹیکرس لے کر کہتی ہے کہ اچھا تو یہ ہے تمہاری سلیپ لیس نائٹس کا راز اس پہ شو جنگ اپنی موم سے کہتی ہے کہ میرے پی پی کو کچھ نہ کہیں اور اگر میں نے آپ سے سیریسلی فائٹ کی تو آپ اسے کبھی نہیں جیت پائیں گی اس پہ اس کی موم اور وہ اپنے اپنے موم پنا لیتی ہیں اور لڑائی شروع کر دیتی ہیں جس میں شو جنگ کو اپنی موم سے کافی مار پڑتی ہے دوسری طرف شو جنگ کے کول ڈیڈ اپنے کام پہ جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہوتی ہیں اور فیملی کے بونڈ اور پیار پہ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دے رہے ہوتی ہیں لیکن ان کی اپنے گھر میں ہی سب اولٹ چل رہا تھا اور پیار کی جگہ مار کھٹائی چل رہی تھی اب شو جنگ سکول کے لیے ریڈی کو اور اپنی موم ڈیڈ کے پاس آتی ہے تو اس کی موم کہتی ہیں کہ آج تمہارے ریزلٹس اناؤنس ہونے والے ہیں بتاؤ تم کیا ریزلٹس لانے والی ہو اس پہ شو جنگ کہتی ہیں کہ ہم اتنی اچھی آٹم کی شروعات میں یہ سب باتیں نہیں کرتے اس پہ موم کہتی ہیں کہ اکا تم مجھے اور اپنے ڈیڈ کو کبھی ایک کوئی اچھا سرپرائز نہیں دے سکتی یہ سنکہ شو جنگ اپنی موم سے کہتی ہے کہ بلیز سچائی کو فیس کریں اور کوئی ایلیزن نہ بنائیں یہ بولکہ شو جنگ بھاگنے لگتی ہے تو موم کہتی ہیں کہ بریک فاسٹ تو کرتی جاؤ شو جنگ اپنی موم کا بنایا ہوا بریک فاسٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس لیے وہ کہتی ہے کہ جب ڈیڈ کھانا بنائیں گے تب میں کھا لوں گی اب شو جنگ راستے میں ہوتی ہے اور بریک فاسٹ کرنے کے لیے ایک ڈمپلنگ شوپ پہ رکھتی ہے جس کے انہوں سائن بورٹ پر گلو لگا کر اسے شوپ پہ لگانے والے ہوتی ہیں شو جنگ جا کر ان سے کھانے کا پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا بننے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا یہ سنکہ شو جنگ تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے تب ہی شوپ اونر کو کوئی آواز دے کر بلاتا ہے جس پہ وہ اونر اس گلو لگے ہوئے بورٹ کو وہیں رکھا چلے جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد شو جنگ کی نظر ایک آورویٹ لڑکے پر پڑتی ہے جو کہ اسی شوپ میں بیٹھا بہت سارا کھانا کھا رہا تھا یہ لڑکہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا میلیٹ جاوے ہے جو کہ بہت جینئیس اور فوڈی ہے اور کھانے کا فل انجوائے کر کے کھاتا ہے اور ہر وقت اپنے ساتھ ایک مایانیس کی بوتر رکھتا ہے شو جنگ جاوے کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ پیٹھ جاؤں جاوے کے دل تو نہیں کرتا لیکن وہ پھر بھی اسے اجازت دے دیتا ہے جاوے کے ساتھ پیٹھے کے بعد شو جنگ اپنی نئی چال چلتی ہے اور کھانے شیئر کرنے کا پوچھتی ہے جس پہ جاوے اسے سافن کر کر دیتا ہے شو جنگ ڈبل پر کرنے کا بھی بولتی ہے لیکن جاوے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا اس پہ شو جنگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ارچانک سے ٹیبل سے اٹھ جاتی ہے جس سے ٹیبل انبیلنس ہو جاتی ہے اور دونوں جا کر اسی گلو والے بورٹ پر گر جاتی ہے جس سے وہ بورٹ ان کی پینٹس سے جھٹ جاتا ہے اور وہ دونوں اس طرح ہی سکول آ جاتی ہیں شو جنگ جاوے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے تب ہی شو جنگ دیکھتی ہے کہ پیچھے سے اس کا کرش گوزان آ رہا ہے شو جنگ اسے دیکھ کر خود کو چھپانے لگ جاتی ہے جوے کہتے ہیں کہ اتنا بھی ناڈر ہو یہاں اتنے سارے سٹوڈنٹس ہیں کیا تمہیں سب کے فیسز یاد رہیں گے اس لئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جلد ہی یہ سب بھول جائیں گے یہ سنکہ شو جنگ ٹرن لیتی ہے تو سامنے گوزان گھڑا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ سپلائی روم میں نئی یونیفارمز مل جائیں گے جاؤ وہاں جا کر چینج کر لو گوزان کو خود کو اس طرح سے نوٹس کر لینے پر شو جنگ کو اور زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے اب وہ دونوں سپلائی روم میں آ جاتی ہیں تو ٹیچر بھی انہیں دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہیں ٹیچر شو جنگ سے یہتے ہیں کہ تمہارا تو سائز ہے لیکن جاوے اوور سائز ہے اس لئے اس کا سائز فلحال نہیں ہے تب ہی وہاں ہماری پریٹی سیکنڈ میں لیڈ بھی آ جاتی ہے جس کا نام بھی شو جنگ ہی ہے اور وہ گوزان کے کافی کلوز ہے دوسری شو جنگ کو دیکھ کر شو جنگ چھپنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی رائیول کے سامنے خود کو امبارس نہیں کروانا چاہتی تھی لیکن شو جنگ ان کی پرابلم سننے کے بعد ان سے کافی اچھے سے بات کرتی ہے اور جاوے سے کہتی ہے کہ میں باسکٹ پول ٹیم سے جا کر پوچھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تمہارے سائز کی کوئی پینٹ ہو یہ سنکا جاوے اسے تھانکس بولتا ہے اور اسے پہلی نظر میں ہی شو جنگ بہت اچھی لگتی ہے اب باسکٹ پول ٹیم سے پینٹ لینے کے بعد جاوے بھی چینج کر لیتا ہے اور شو جنگ سے تھانکس بولتا ہے اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ میری ٹیم میرا ویٹ کر رہی ہے اس لیے میں چلتی ہوں اس پہ جاوے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے تو جاوے کہتا ہے کہ وہاں تم دونوں کا نام تو شو جنگ ہے اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ مجھ سے بات مت کرو اور آج کے بعد ہم دونوں کا اگرسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب شو جنگ سب کچھ آ کر اپنی فرنڈز کو بتاتی ہے جس پہ وہ لوگ اسے کہتی ہے کہ تم اس بات کو پوزیٹیو لو تم اور گوزان اتنے سالوں سے کلاس میٹس ہو لیکن آج تک تم اس پہ اپنا کوئی امپریشن نہیں چھوڑ پائی اور دیکھو آج فائنلی تم نے اس پہ اپنا ایک امپریشن چھوڑ دیا اس لیے جاؤ اور جا کر اسے تھینکس بولو یہ سنکہ شو جنگ گوزان کے پاس آ کر اسے تھینکس بولتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ زیادہ بات کر پاتے کلاس لگ جاتی ہے ٹیچر کلاس میں آ کر کہتی ہے کہ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں تم لوگوں کو نئے سٹوڈنٹ سے ملوانا چاہتی ہوں اب جاوے اندر آ جاتا ہے اور اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے ٹیچر سب سے کہتی ہے کہ سب لوگ کلاس سے باہر جاؤ تاکہ میں سیڈز ری ارینج کر سکوں یہ سنکہ سب سٹوڈنٹس باہر آ جاتی ہیں شو جنگ گوزان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم اس بار کہاں بیٹھنا چاہتی ہو میں تو ونڈو کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بہت کوائٹ جگہ ہے اس پہ گوزان کہتا ہے کہ میں تول کلاس پر بیٹھنے والا ہوں اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یہ سنکہ شو جنگ تھوڑی اپسٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اس پہ کلاس کا کلاون داپینگ جنگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اس پہ شو جنگ بہانہ بنا کر کہتی ہے کہ نہیں میں اپنی دوست ویسو کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں یہ سنکہ داپینگ بھی چپ ہو کر چلا جاتا ہے سب سے پہلے ٹیچر گوزان کو بلاتی ہیں گوزان جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ٹیچر شو جنگ کو بلاتی ہیں شو جنگ گوزان کے ساتھ نہیں بیٹھتی یہ دیکھ کر شو جنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اب سب لوگ اپنی اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں بس جاوے شو جنگ اور داپینگ رہ جاتی ہیں داپینگ شو جنگ سے کہتا ہے کہ چلو ہم دونوں ساتھ میں بیٹھتی ہیں اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کون بیٹھنا چاہتا ہے ویسے بھی ٹیچر اگلا نہ میرا ہی بکانے والی ہے تب ہی ٹیچر کی آواز آتی ہے اور وہ داپینگ کو بلا لیتی ہے اس پہ جاوے ہسنے لگ جاتا ہے اسے ہستا دیکھ کے شو جنگ اسے مانے لگتی ہے تو ٹیچر آ کر اسے روکتی ہے اور کلاس میں آنے کا بولتی ہے شو جنگ اور جاوے کلاس میں آتی ہیں تو جاوے ٹیچر کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے سکول کا ٹوپ پر تھا یہ سنکا ٹیچر کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں کلاس کی ورس سٹوڈنٹ کے ساتھ پیٹنا پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں ہاف سمیسٹر کے بعد تم دوبارہ سیٹس ایکسچینج کر سکتے ہو اب ٹیچر سب کو اگزامس میں برا پرفارم کرنے پر ڈانٹی ہیں اور کہتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے تو بہت گندہ پرفارم کیا ہے صرف فورٹی ایٹ مارکس لیے ہیں لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کون سٹوڈنٹ ہے یہ سنکر سب شو جنگ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں شو جنگ کہتی ہے کہ تم سب لوگ میری طرف کیوں دیکھنے لگ گئے ہو تم لوگوں کو کیسے پتا کہ یہ میں ہی ہوں اس پہ دانپینگ کہتا ہے کہ وہ تم ہی ہو کیونکہ میرے بھی اس بار ففٹی ٹو مارکس آئے ہیں اب ٹیچر سب کو ان کے پیپرز دینے لگ جاتی ہیں شو جنگ اپنا پیپر دیکھتی ہے تو اس کے فورٹی ایٹ مارکس ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جاوے کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہی ہو یہ سنکر شو جنگ اپنا پیپر اس سے چھپانے لگ جاتی ہے اس پہ جاوے زبردستی اس کا پیپر دیکھتا ہے اور ایک سنٹینس دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے ٹیچر نے غلط کیوں کیا ہوا ہے اب وہ دونوں ٹیچر کے پاس آتے ہیں تو جاوے ٹیچر کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو ٹیچرز چیک کر کے شو جنگ کو ایکسٹر مارکس دے دیتے ہیں جس سے شو جنگ کی بجائے داپینگ بار سٹوڈنٹ ہو جاتا ہے امیز چین شو جنگ تک کہتی ہے کہ اگر تم چاہو اپنی سیٹ بدل سکتی ہو شو جنگ کہتی ہے کہ نہیں میں جاوے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں اب شو جنگ جاوے سے امپریس ہو کر اس کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے جس پہ جاوے ڈر کر کہتا ہے کہ تم اس سے کیا چاہتی ہو شو جنگ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں میں تو بس تمہارا ہوم بک کوپی کرنا چاہتی ہوں اب لنچ ٹائم ہو جاتا ہے جاوے بیٹھ کر آئیس پہ اپنی فیورٹ مانیز لگا کر کھانے لگتا ہے تب ہی اس سے شو جنگ نظر آتی ہے وہ شو جنگ کو بات کرنے کے لیے بلاتا ہے شو جنگ اس کے پاس بیٹھتی ہے تو جاوے کو اس کا بریسلٹ نظر آتا ہے اس کا بریسلٹ دیکھ کر جاوے کو پتا لگتا ہے کہ یہ تو وہی لڑگی ہے جس کے ساتھ میں اتنے ٹائم سے آن لائن چیٹنگ کر رہا ہوں دوسری طرف شو جنگ اپنی فرینڈز کے ساتھ اکوانڈو کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے شو جنگ شاو بی کو اتنی زور سے ہٹ کرتی ہے کہ اسے اچھے خاصی چھوٹ لگ جاتی ہے شاو بی کہتی ہے کہ میں تو کلب چھوٹ دوں گی نہیں تو میں مر جاؤں گی اس پہ جیہ کہتی ہے کہ تم کلب نہیں چھوٹ سکتی ونہ ہمارا کلب ڈس بینٹ ہو جائے گا اب وہ تینوں ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہیں شو جنگ سب کو اپنا گوزان کے لیے لکھا ہوا لیٹر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گوزان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں وہ سکورپیو ہے اسے شائی کنفیشن اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس کی فیوریٹ ریڈ بینز اور ڈرنک بناؤں گی اور میچ ختم ہونے کے بعد اسے یہ لیٹر دوں گی اب رات کے ٹائم سکول ختم ہو جاتا ہے صرف لور رینک سٹونٹس ہی وہاں رک جاتی ہیں شو جنگ ٹیوشن سکپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن کچھ کرنا ہی پا رہی ہوتی تب ہی داپینگ اسے چھپ کر نکلنے کا آئیڈیا دیتا ہے اور وہ دونوں چھپ کر کلاس سے نکلنے لگتے ہیں لیکن ٹیچر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں دوسری طرف جاوے اپنے گھر آتے اور کھانا کھاتے وہ جنگ جنگ کے ساتھ آن لائن چیٹنگ کرنے لگ جاتا ہے جاوے شو جنگ سے چیٹ کرتے ہوئے خود کو ایک ہینسم لڑکا امیجن کرواتا ہے اور خود کو شو جنگ کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے جاوے شو جنگ سے کہتا ہے کہ اگر ہم کبھی ملے اور میں ہنڈر کیجی کا آورویٹ لڑکا ہوا تو تمہیں کیسا لگے گا اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں لگے گا مجھے تو لگتا ہے کہ گوڑ لوکنگ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں بلکہ اس طرح کے لوگ کہیں کہیں ہوں گے اس لئے اگر کوئی ہنڈر کیجی کا بھی ہو تب بھی وہ اپنے ٹیلنٹ کے وجہ سے کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا یہ سنکا جاوے بہت خوش ہو جاتا ہے اگلے دن جاوے شو جنگ کو کھانا کھانے کی ٹریٹ دیتا ہے شو جنگ بہت شوک ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ اسے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم نے اس میں کیا ملائیا ہے جاوے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ اس پر شو جنگ کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور کھانے کے ٹیسٹی ہونے کی تعریف بھی کرتی ہے اب جاوے کہتا ہے کہ اچھا تو تم پی پی ڈرو کرتی ہو مطلب تم کافی اچھے سے فوٹو شاپ کرنا جانتی ہو اس پر شو جنگ زیادہ بات سنے بغیر کہتی ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو لیکن میں تمہیں پتلا نہیں دکھا پاؤں گی اس پر جاوے کہتا ہے کہ یہ تم سے کس نے کہا بلکہ میں تو کچھ اور بھی چاہتا ہوں اس کے بدلے تم میرا ہنبک کوپی کر سکتی ہو جس ان کو شو جنگ کہتے ہے کہ تم ایسا کیا چاہتے ہو اس پر جاوے کوننگ سے سمائل دیتا ہے اب وہ لوگ سکول آ جاتی ہیں جاوے گوزان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ داپنگ کو ٹویشن کلاس اٹین کرنی ہے جس وجہ سے ایک پلیئر کم ہو جائے گا اس لیے میں یہاں آنا چاہتا ہوں تراصل جاوے شو جنگ کو امپریس کرنے کے لیے باسکٹ پول ٹیم میں آنا چاہ رہا تھا اب گوزان جاوے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے فائیو باسکٹس کر لی تو تم ٹیم جوائن کر سکتی ہو اس پر جاوے فائیو باسکٹس کر لیتا ہے جس پر داپنگ ٹویشن لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور جاوے ٹیم میں آ جاتا ہے داپنگ کو شو جنگ کو ٹیچر اپنے سامنے بٹھا لیتی ہیں تاکہ وہ کل کی طرح بھاگنے کا نہ سوچیں دوسری طرف میچ شروع ہو جاتا ہے اور شو جنگ لاس کپ کر کے گوزان کا میچ دیکھنے جانا چاہ رہی تھی لیکن اس سے پہلے اسے دس سوال سولف کرنے ہوتی ہیں شو جنگ جاوے کو ٹیکسٹ کرتی ہے کہ تمہاری فیور لٹانے کی باری آ گئی ہے مجھے دس سوال سولف کرنے ہیں اس پر جاوے جلدی سے سوال حل کر کے سکرین شورٹس اسے سینڈ کر دیتا ہے جس پر شو جنگ جلدی سے انہیں کاپی کر کے ٹیچر کو چیک کروا دیتی ہے اور گوزان کے لئے ریڈ بینز کی ڈرنک پنانے کے لئے گھر آ جاتی ہے اور ڈرنک تیار کر کے لئے آتی ہے گوزان کافی اچھے سے پرفرم کر رہا ہوتا ہے جس پہ سب لوگ اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں دونوں ٹیمز بہت اچھے سے کہہ رہی ہوتی ہیں جب بریک ہوتی ہے تو شو جنگ گوزان کے لئے ڈرنک لے کر آتی ہے تب ہی شو جنگ بھی گوزان کے لئے لے لیتا ہے اور جنگ جنگ سے ایکس کیوز کر لیتا ہے جس پہ شو جنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اب میچ پھر اس سے شروع ہو جاتا ہے شو جنگ کی ڈرنک لینے کے بعد گوزان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اس لئے وہ شو جنگ کی طرف کھونے لگ جاتا ہے لیکن شو جنگ کی فرنڈز اسے لف سائن سمجھ کر اسے ہارٹس بنا کر دکھانے لگ جاتی ہیں یہ دیکھ کر گوزان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جاوے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں ریسٹ کرتا ہوں تم جا کر میچ سنبھالو اس ان کا جاوے بہت خوشی سے اٹھتا ہے اور پاودر اڑا کر شاؤٹنگ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر دوسری ٹیم کے پلیئرز ہسنے لگ جاتی ہیں اب جاوے میچ کھیلنے لگ جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ اوورویٹ ہونے کی وجہ سے جاوے اچھا نہیں کھیل پائے گا لیکن جاوے سب کو اپنی پرفومنس سے حیران کر دیتا ہے اب بس کچھ ہی سیکنڈز کا میچ پاکی بچ جاتا ہے بل جاوے کے ہاتھ میں ہوتی ہے سب لوگ اس کے جلدی سے باسکٹ کرنے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہیں لیکن جاوے کو اپنی اور جنگ جنگ کے باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ مجھے باسکٹ پول کھیلنے والے لڑکے اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ بھلے ہی تم ہنڈر کیجی کے کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی تم اپنے ٹیلنٹ سے کچھ اچیو کر لوگے یہ سب سوچ کے جاوے بہت نروس ہو جاتا ہے اور سب لوگ اسے جلدی سے باسکٹ کرنے کا کہنے لگ جاتے ہیں تب ہی جنگ جنگ کہتی ہے کہ جاوے تم یہ کر سکتی ہو یہ سن کے جاوے بہت موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جلدی سے باسکٹ کی طرف بھاگتا ہے جس پر باقی سب بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جاوے جب بھاگتا وہ باسکٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو دوسری ٹیم کا پلیئر اس کے موف کو ڈفین کر لیتا ہے جس سے جاوے باسکٹ نہیں کر پاتا اور وہ لوگ میچ ہا جاتے ہیں رلٹا ہی ہو جاتا ہے کہ ڈائیو کرتے ہوئے جاوے آکر شوجنگ کے اوپر گر جاتا ہے جس سے دونوں کو اچھی خاصی چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑے دیر بعد شوجنگ خود کو زمبھال کر باسکٹ پل کورٹ سے باہر آتی ہے اور جاوے اور جیا قوزان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہیں جیا کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بس ڈائیریا ہو گیا ہے ویسے تم نے اسے دیا کیا تھا شوجنگ کہتی ہے کہ میں نے تو صرف اسے اس کی فیورٹ ٹرنک دی تھی یہ سنکہ شہو بھی کہتی ہے اچھا کیا تم نے اسے وہ لیٹر دے دیا جو تم نے اسے لکھا تھا شوجنگ کہتی ہے کہ چھوڑو اس کی بعد ہماری ٹیم ہار گئی ہے اور میں اس فیٹی میں لگ گئی جس وجہ سے سب خراب ہو گیا یہ بول کر شوجنگ اپنا لیٹر ڈھوننے کے لیے اپنی پاکٹ چیک کرتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا لیٹر کہیں کھو گیا ہے رات کے ٹائم شوجنگ لیٹر گم جانے اور واقعی باتوں پر پریشان ہو کر بیٹھی ہوتی ہے اس کی موم اسے دیکھ کر کھانا کھانے کا کہتی ہے جس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے یہ سنکر اس کے موم کہتی ہے کہ کیوں کیا بات ہے کہ تم پھر سے فیل ہو گئی ہو یا پھر کسی لڑکی کا معاملہ ہے اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ موم یہ آپ کی طرح کی باتیں کر رہی ہیں اس پہ شوجنگ کے ڈیٹ بھی آ کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ ویڈنگ ہوسٹ کے ناتے اگر تم اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ سکتی ہو اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اس پہ اس کے موم کہتی ہے کہ ویسے کیا ہوا تھا میں نے صبح تمہیں ڈائٹنگ پاودر کا کین اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا اگر تمہیں کونسی پیشن ہے تو روز لے جائے کرو ٹھیک ہو جاؤگی یہ سنکے شوجنگ کے توتے اڑ جاتے ہیں اور اسے پتہ لگ جاتے ہے کہ اس نے غلطی سے گوزان کے ڈرنک میں ریڈ بین پاودر کے بجائے ڈائٹری پاودر ملا دیا تھا جس سے گوزان کی طبیعت خراب ہو گئی اگلے دن شوجنگ سکول جا رہی ہوتی ہے تو اس کا سمنا گوزان سے ہو جاتا ہے وہ گوزان کو آوائیڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن گوزان خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے آوائیڈ کر رہی ہو شوجنگ کہتی ہے کہ ہاں مجھے لگا تھا کہ تم مجھ پہ گصہ ہو جاؤ گے کیونکہ میری ڈرنک کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی اور ہم میچ ہار گئے اس پہ گوزان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم پھر کبھی جیت جائیں گے ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم نے جانبوچ کر کچھ نہیں کیا ہوگا دوسری طرف جاؤے کلاس میں آتا ہے تو اسی اپنے ڈیسک میں اسے شوجنگ کا لکھا ہوا لیٹر ملتا ہے یہ دیکھ کر داپینگ جاؤے سے وہ لیٹر لے کر اسے پڑھنے لگ جاتا ہے تب ہی شوجنگ بھی وہاں آ جاتی ہے اور اپنے لیٹر داپینگ کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے وہ لیٹر لینے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں میش شین آ جاتی ہے اور سب کو ایسے لڑتے ہوئے دیکھ کر غصہ کرتی ہے اور شوجنگ کا آفیس میں لے کر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہیں کہ تم نے یہ لیٹر کس کے لیے لکھا ہے میں نے سنا تھا کہ تم نے کل گوزان کو ڈرنک دی تھی کہیں تم نے یہ اس کے لیے تو نہیں لکھا تھا اس پہ شوجنگ جھوٹ پول کر کہنے لگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کسی اور کے لیے لکھا تھا وہاں تا بس ہماری ٹیم کا کپٹن ہے اس لیے میں نے اسے ڈرنک دی تھی اس پہ مشنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور غوزان کو یہاں بھیجو تاکہ میں اس کی سائٹ کی سٹوری سن لوں اس پہ شوجنگ جھ جاتی اور کہہ دیتی ہے کہ دراصل میں نے یہ لیٹر جاوے کیلئے لکھا تھا کیونکہ میں اسے لائک کرتی ہوں اس ان کا مشنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم کلاس میں جا سکتی ہو شوجنگ کے جانے کے بعد مسٹر زنگ مسٹر چینگ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی اپنے بچوں کو نہیں جانتی یہ اگلے اصل سینئر بننے والے ہیں لیکن انہیں اپنے سٹڈیس کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے اس لئے اس معاملے کو ذرا اچھے سے ہینڈل کرو اور شوجنگ کی بات پر یقین نہ کرو کہ اس نے یہ جاوے کے لئے لکھا ہے اس پہ مشنگ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی بچے اس ایج میں یہ سب تو کرتے ہی ہیں ہمیں اس کی پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے اس پہ مسٹر زنگ کہتے ہیں کہ کیا بچوں کو پرائیویسی کی ضرورت ہے بچوں کے اس وقت صرف اپنے سٹڈیس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ مشنگ کے پاس کوئی دوسرا آرگیمنٹ نہیں بچتا دوسری طرف شوجنگ اپنے کلب میں غصے سے پریکٹس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھ پہ کونسا کالس آیا ہو گیا ہے اس پہ شیاؤ بھی کہتی ہے کہ زیادہ مت سوچو کم اس کم تم نے اپنے سیکرٹ کو تو سکیور کر لیا اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بس ابھی یہ جاننا ہے کہ میرا لیٹر جاوے کی ڈیسٹ میں کس نے رکھا تب ہی پاس میں جاوے بھی گزر رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کے باتیں سن لیتا ہے امیشن پھر سے شوجنگ کو بات کرنے کے علیو بلاتی ہار کہتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ لیٹر کس کے لیے لکھا تھا اس پہ جاوے ٹیچر کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ لیٹر شوجنگ نے میرے لیے لکھا تھا شوجنگ مجھے میڈل سکول سے ہی لائک کرتی ہے کیونکہ ہم دونوں ساتھ میں ہی میڈل سکول جاتے تھے تب میں بہت سلیم اور ہینڈسوم ہوا کرتا تھا لیکن آپ فکر نہ کریں میں اسے لائک نہیں کرتا اور میں اسے بھی اپنے لیے اس کا پیار گیب اپ کرنے پر مجبور کر دوں گا اس پہ مجھنگ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے اور شوجنگ کو سزا کے طور پر سیلف انسپیکشن لکھنے کا کہتی ہے اب شوجنگ رات کو گھر آتی ہے اور سیڈ ہو کر سیلف انسپیکشن لکھنے لگ جاتی ہے اگلے دن شوجنگ سکول جانے لگتی ہے تو وہ کیئر لیسلی ہی ریڈ لائن کے ٹائم پہ ہی لائن کروس کر لیتی ہے جس پہ ٹرافک وارڈن شوجنگ کو سزا کے طور پر ٹرافک کو منٹین کرنے کی سزا دے دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب تم کوئی اور کلپریٹ ڈھونڈ لوگی تو تم جا پاؤگی اس پہ شوجنگ وہاں گھڑی ہو کر کسی دوسرے کے لائن کروس کرنے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں جاوے آ جاتا ہے اور اسے اس طرح دیکھ کر مزاق کرنے کے لیے اس کی فوٹس بنانے لگ جاتا ہے تب ہی جاوے کی بھی غلطی سے لائن کروس ہو جاتی ہے جس پہ شوجنگ خوش ہو کر اسے اپنی جگہ کھڑا کر کے جانے لگتی ہے اس پہ جاوے اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ گاؤزن شوجنگ نے کلوہ لیٹر تمہارے لیے لکھا تھا اس ان کا شوجنگ رکھ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگ جاتی ہے کہ کہاں ہے گاؤزن کہاں ہے وہ کہاں سے آیا اسی طرح ریڈ لائٹس ہو جاتی ہیں اور پھر سے شوجنگ کو سزا بھکتنے پڑتی ہے اب شوجنگ پھر سے فلیک پکڑ کر کھڑی ہوتی ہے جاوے بھی جانے کی بجائے شوجنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے شوجنگ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کل تم اس چین کے سامنے کیا بکواس کر رہے تھے جاوے کہتا ہے کہ تم کتنی پاگل ہو کیوں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہاری مدد کر رہا تھا اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہارا گاؤزن کے لیے پیر سب کے سامنے ایکسپوس ہو جاتا اس پر شوجنگ کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ کسی نے جان بوچ کر میرا لیٹر تمہارے ڈسک پہ رکھا تاکہ میں پاگل بن سکوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس انسان کو ڈھونڈنا چاہیے جاوے کہتا ہے کہ وہ کیسے اس پر شوجنگ کے پاس ایک بڑی ایسا پلان آ جاتا ہے اب وہ دونوں سکول آتے ہیں تو ٹیچر کلاس میں شوجنگ سے سیل انفریکشن پڑھنے کا کہتی ہیں تاکہ دوبارہ کوئی سٹڈنٹ ایسا نہ کرے شوجنگ کو اس طرح ہیومیلٹ ہوتا دیکھ جاوے کو بہت برا لگتا ہے اس لئے وہ کھڑا ہو کر ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں شوجنگ کی سیل انفریکشن نہیں سننا چاہتا کیونکہ اس سے میری سلف سٹڈی کا ٹائم خراب ہوگا یہ سنکا گوزان بھی ٹیچر سے کہتا ہے کہ ہاں یہ شوجنگ کی پرائیویسی کی بات ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کو شوجنگ کی انسلٹ کرنی چاہیے اب باقی سب بھی ٹیچر کو شوجنگ کو ماف کرنے کا کہتے ہیں تو ٹیچر شوجنگ کو بغیر سیل انفریکشن پڑے ہی جا کر بیٹھنے کا بولتی ہیں اب مشنگ باہر آتی ہیں تو مسٹر زینگ مشنگ کو بچوں کی بات مان کے شوجنگ کو ماف کرنے پر غصہ کرتے ہیں اور انہیں کافی باتیں سنا دیتے ہیں اس پر مشنگ غصے میں تاک وانڈو کلب میں آ جاتی ہے اور ایک سٹیچو کو مسٹر زینگ بنا کر اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے یہ سب باتیں ایک ینگ پیو بھی سن لیتے ہیں اور ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کہا میں تم سے اگری کرتا ہوں یہ سنکا مشنگ اس ٹیچر کو اگنور کر کے چلی جاتی ہے دوستر طرف شوجنگ غوزان کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا تم اس انسان کو ڈھوننے میں میری حلپ کرو گے جس نے میرا لیٹر جھاوے کے ڈسک میں رکھا غوزان کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا تم نے خود ہی تو ایڈمیٹ کیا تھا کہ تم نے وہ لیٹر جھاوے کے لیے ہی لکھا تھا اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھلا میں اسے کیوں ایڈمائر کروں گی یہ سب میں تمہیں پھر کبھی سمجھاؤں گی اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم میری حلپ کرو گے اس پہ غوزان فوراں اسے نام بول کر چلا جاتا ہے اس کے بعد شوجنگ جھاوے شعوبی اور جیا بیٹھ کر اس کلپٹریٹ کو ڈھوننے کے لیے آئیڈیاز لگانے لگ جاتی ہیں ان کی باتیں اتنی فنی اور ڈمپ ہوتی ہیں کہ غوزان ان کی باتیں سن کر ہسنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد غوزان شوجنگ اور جاوے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی بدت کر دوں گا ہمیں اس لیٹر کو ڈھوننا ہوگا کیونکہ کلپٹریٹ نے ضرور ہاتھ لگایا ہوگا جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت مل جائے گا بس ایک پروبلم ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے جنگ جنگ کو گھر واپس بھی چھوٹ کر آنا ہے اس سنکر جاوے اور شوجنگ دونوں ہی اپنے اپنے کرش کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کے کرش ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں اب رات کے ٹائم شوجنگ پھر سے ٹوشن کلاس لے رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جاوے اور غوزان مسٹر جنگ کی آفیس میں سے وہ لیٹر ڈھون رہے ہوتے ہیں اور آخر کار انہیں وہ لیٹر مل جاتا ہے جس پہ انہیں گولڈ پاودر کے ٹریسز ملتے ہیں رات کے ٹائم کال پہ جاوے شوجنگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے گولڈ پاودر لیٹر پر لگایا تھا اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں پھر میں کیسے لگا سکتی ہوں وہ ضرور کلپٹ سے ہی لگا ہوگا اگلے دن مسٹر جنگ شوجنگ کو بلاتے ہیں اور ٹیسٹ میں کم نمبر لینے پر بہت دانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارا ہو بھی کلپ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تم اچھے سے سٹڈی کر سکو ویسے بھی تمہارے پاس دو ہی آپشنز ہیں یا تو تم خود کلپ سے ویڈرا ہو جاؤ یا میں کلپ کو خود ہی ڈسپینٹ کر دوں کیونکہ اس کلپ میں تو دس میمبرز بھی نہیں ہیں اب شوجنگ اور اس کی دونوں فرنڈز کلپ کو بند کرنے کا ہی فیصلہ کر لیتی ہیں کیونکہ صرف شوجنگ ہی تھی جو کہ اس کلپ کی پریزیڈنٹ تھی اور باقی دونوں سکل سکھا سکتی تھی لیکن اب جب شوجنگ ہی نہیں رہے گی تو پھر باقی دونوں کو کون سکھائے گا جس وجہ سے کلپ کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں بچتا لیکن تب ہی اچانک سے شوجنگ کو یاد آتا ہے کہ گاؤزان بلیک بولٹ ہے اور وہ کلپ کا پریزیڈنٹ پڑھ کر ان دونوں کو اچھے سی ٹرین بھی کر سکتا ہے اور کلپ کو بھی بین ہونے سے بچا سکتا ہے اب شوجنگ گاؤزان کے پاس آتی ہے اور اسے ساری بات بتا کر کلپ کا پریزیڈنٹ بن کر کلپ کو بچانے کا کہتی ہے لیکن گاؤزان صافن کر کر دیتا ہے اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ چلو پھر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم دونوں ایک کمپیٹیشن رکھتے ہیں اگر میں نے تمہیں فائٹ میں ہرا دیا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور اگر تم جی تو تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی اس پہ گاؤزان ایگری کر جاتا ہے اب شوجنگ کلپ میں آ کر فائٹ کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے جاوے اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ گاؤزان بہت سٹریٹ فارڈ ہے اس کے لیے فائٹ صرف ایک فائٹ ہی ہوگی لیکن اگر تم نے اسے ہرا دیا تو تمہارے بارے میں وہ اپنے خیال بدل لے گا اس لیے سب اچھے سے کرنا اور اپنے پاؤں ضرور دھولینا کیونکہ یہ بہت سمیلی ہے یہ سنکہ شوجنگ اسے انہی پیروں کے ساتھ کیک کرنے لگ جاتی ہے تو جاوے دیکھتا ہے کہ شوجنگ نے بھی بلکل جنگ جنگ کی طرح کاہی برسلٹ اپنے پاؤں میں پہنا ہوا ہے یہ دیکھ کر جاوے بہت کنفیوس ہو جاتا ہے کہ آخر جنگ جنگ اور شوجنگ میں سے وہ رکی کون ہے جیسے وہ اتنے ٹائم سے آن لائن بات کر رہا تھا اگلے دن جاوے فیک پیکس والی بوڈی پہن کر سکول آ جاتا ہے اور شوجنگ کو آ کر کہتا ہے کہ کیا تم ڈابن یوز کرتی ہو اور کیا تم کسی گروپ وائی آئی ایم ورٹلس کی میمبر ہو اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ نہیں میں صرف ویبو ہی یوز کرتی ہوں یہ سنکہ جاوے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے کہ کم از کم میری ایک کنفیوسن تو کم ہوئی اب ہر طرف گوزان اور شوجنگ کی فائٹس کے باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور سب لوگ گوزان اور شوجنگ پہ اپنی اپنی بیٹس لگاتے ہیں گوزان جنگ جنگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اکیلی گھر مت جانا میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا ویسی بھی میں فائٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا اس پہ جنگ جنگ خوش ہو کر اس کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد شوجنگ سب کے درمیان آ کر اپنی سکلز دکھانے لگ جاتی ہے جس سے دیکھ کر سب لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں تب ہی داپینگ واقتہ ہوا ہمیں تاکوانڈو بیٹل سے آدھے گھنٹے پہلے کا ٹائم دکھا جاتا ہے جب جنگ جنگ اور ویشو بیٹل گراؤنڈ میں آتی ہیں جنگ جنگ ویشو سے کہتی ہے کہ ویسی یہ اچانک سے گوزان اور شوجنگ بیٹل کے لیے تیار کیوں ہو گئے ایسا کیا ہوا ہے ویشو کہتی ہے کہ ضرور شوجنگ نہیں کیا ہوگا ویسی کتنے عجیب بات ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ تم اور گوزان ایک دوسرے کے قریب ہو پھر بھی گوزان شوجنگ کے ساتھ ٹائم کیسپینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے اس ان کا جنگ جنگ تھوڑی ہرٹ ہو جاتی ہے اس لیے وہ اپنا مو ٹھیک کرنے کے لیے پاکنگ ایریا میں آ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اس پہ ایک سٹاکر اس کی ویڈیو بناتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں جاوے آ جاتا ہے اس ٹاکر کو جنگ جنگ کی ویڈیو بناتا وہ دیکھ کر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس پہ وہ دونوں لڑنے لگ جاتی ہیں یہ دیکھ کر جنگ جنگ ان دونوں کو چھڑواتی ہے جب جنگ جنگ سے معاملہ نہیں سنبھلتا تو وہ گوزان کو کال کر کے بلا لیتی ہے گوزان ان کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑائی کرنے کی وجہ سے جاوے کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اس پہ گوزان جلدی سے جاوے کی مسل شرٹ پھار دیتا ہے تاکہ جاوے کو اچھے سے سانس آسکے اب گوزان جنگ جنگ سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ گھر جانا پھر تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو سکول کے گیٹ پر کیمراز لیے کھڑے دیکھا تھا وہ لوگ بہت عجیب تھے انہیں دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھے پتا لگیا کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے تھے اس لیے میں تمہیں ہر روز گھر چھوڑنے جانے لگا تھا تاکہ تم سیف رہو یہ سنکا جنگ جنگ کو بہت تک لگتا ہے کہ گوزان تو صرف مجھے سیف رکھنے کے لیے گھر تک چھوڑتا تھا نہ کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگز تھی جبکہ دوسری طرف جب داپینگ آکا شو جنگ کو بتاتا ہے کہ گوزان چلا گیا تو شو جنگ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ روتے روتے بینہ جوتوں کے ہی روٹ پہ آجاتی ہے تب ہی جاوے بھی وہاں آجاتا ہے وہ بھی اس فیک مسل شیٹ کے ایکسپوس ہو جانے پہ بہت سیڈ ہوتا ہے لیکن شو جنگ کو دیکھ کر تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسے لے کر ریسٹورنٹ میں آجاتا ہے سب سے پہلے جاوے شو جنگ کو جوتے لاکہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے میں تو یہاں ریگولر آتا ہوں چلو جو بھی کھانا چاہتی ہو اورڈر کر دو میں تمہیں ٹوئیٹ دوں گا اس پہ شو جنگ کہتی ہے چلو میں تمہارے کھانے پہ بات نہیں کرتی لیکن یہ مسل شیٹ کا کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ کہ ایکزیکٹلی ہوا کیا ہے دوسری طرف گوزان پھر سے شو جنگ کو گھتک چھوڑنے آتا ہے جس پہ جنگ جنگ اسے تھانکس بولتی اور کہتی ہے کہ میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی اب جب جاوے شو جنگ کو ساری بات بتا دیتا ہے تو شو جنگ کہتی ہے کہ گوزان کتنا اچھا ہے اس نے جنگ جنگ کو سیکیور کرنے کے لیے ہر روز خود گر چھوڑا اس پہ جاوے کہتا ہے کہ وہ صرف ہیرو بننا چاہتا تھا شو جنگ کہتی ہے کہ پھر میری بار اس کا ہیرو کہاں گیا میں تو وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی اور وہ لیٹر لکھنے کی وجہ سے پورے سکول کے سامنے اور بھی ہیملٹ ہو گئی اب وہ دونوں اپنا کھانا ختم کرتی ہیں اور جاوے بل منگواتا ہے جب بل آتا ہے اور بل کے پیپر پر بھی ویسے ہی گلٹر لگا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر جاوے گھر آ کر اس بارے میں انویسٹیکشن کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے جی لیڈنگ ٹیم کے پومپوم میں کچھ سسپیشن نظر آتا ہے اگلے دن جاوے سکول میں اپنے ساتھ پومپوم لے کر آ جاتا ہے اور شو جنگ کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ ان پومپومس میں بلکل ویسے ہی گلٹر ہے جیسے اس لیٹر پر لگا ہوا تھا اس پہ وہ دونوں باسکٹ پل میچ کی پکچر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ لگا جا سکے کہ پومپوم گولڈ کس کے پاس تھا اس پہ انہیں تین لڑکیاں ملتی ہیں جن کے پاس پومپوم گولڈ تھا ایک ویشو اور دوسری لیہویا اور تیسری جنگ جنگ جاوے جنگ جنگ کو فوراں سے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ اس کی سائٹ کیوں لے رہے وہ تو بچپن سے ہی میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے ہم دونوں بچپن سے ہی نیبرز ہیں وہ ہمیشہ شائن کرتی تھی جس سے میری سخصص چھپ جاتی تھی پتہ نہیں ہے وہ ہمیشہ میرے اگینسٹ ہی کیوں رہی ہے اور بچپن سے ہی مجھے لائک نہیں کرتی تھی اور اس نے اس بار بھی ایسا ہی کیا ہوگا اسے میرا لیٹر مل گیا اور اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے وہ لیٹر گوزان کے لیے لکھا ہے اس کے دل میں بھی گوزان کے لیے فیلنگز ہیں اس لیے اس نے جانبوش کر مجھے امبارس کرنے کے لیے یہ سب کیا اب تم بتاؤ کہ تم اس کی سائٹ کیوں لے رہے ہو کہیں تم اسے لائک تو نہیں کرتے تم تو کہہ رہے تھے کہ سول میٹر کرتی ہے ناکے بیوٹی لیکن آخر کار تم بھی بیوٹی پہ جاہی گرے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں تو بس اس میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ وہ میری ایک آن لائن دوست کی طرح لگتی ہے جس سے میں دو سال سے بات کر رہا ہوں اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ تم کتنے عجیب ہو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو مسل شیٹ پہنی تھی وہ بھی تم نے جنگ جنگ کے لیے ہی پہنی تھی لیکن اب ہم دونوں کے لیے ہی بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ گوزان کے اسے بچانے کے بعد وہ گوزان سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہوگی اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے ان دونوں کو قریب سے دیکھا ہے وہ دونوں صرف دوست ہیں اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ نہیں وہ صرف گوزان ہی جنگ جنگ کو دوست سمجھتا ہے لیکن جنگ جنگ کو گوزان پہ کرش ہے یہ سنکر جاوے شوجنگ کو اپنے ساتھ لے کر اس بات کو کنفرم کرنے آ جاتا ہے جب گوزان جنگ جنگ کو گھر چھوڑنے آتے تو جاوے اور شوجنگ چھوپ پر ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جنگ 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 سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آدمی دوبارہ میرے پیچھے آنے کی حمد کرے گا اس لئے اب تمہیں مجھے گھر تک چھوڑنے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ گوزان کہتا ہے کہ جب ہم اپنی سیفٹی کم کر دیتے ہیں تو ہمارے دشمن ہم پر سانی سے اٹیک کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی سیفٹی کا اچھے سے خیال کرنا چاہیے ان دونوں کو اس طرح سے بات کرتے دیکھ کر جاوے کہتا ہے کہ دیکھو وہ دونے ایک دوسرے سے کتنا دور کھڑے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں صرف دوست ہیں اور ویسے بھی اگر جنگ جنگ گوزان کے معاملے میں تمہاری انوی ہوتی تو وہ اس لیٹر کو خراب کر دیتی نہ کہ میرے ڈروئر میں رکھتی اب رات کے ٹائم جاوے گھر آکر ویشو اور لیہیا کے اکاؤنٹ چیک کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے ہیویا کے اکاؤنٹ میں ایک ویڈیو ملتی ہے جو کہ میچ ختم ہونے کے بعد کی ہوتی ہے جس میں ویشو شو جنگ کا لیٹر لے کر آتی ہے اور سب کو وہ لیٹر دکھانے لگ جاتی ہے لیکن وہ ویڈیو صرف آدھی ہی ہوتی ہے اگلے دن جاوے شو جنگ کو یہ بات آ کر بتاتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ لیہیا کے پاس آ کر گصے سے بات کرنے لگتی ہے لیکن جاوے اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اور پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے جس میں شو جنگ رونے لگ جاتی ہے اس بات کو ایکسکیوز بنا کر جاوے لیہیا سے کہتا ہے کہ میں نے ویبو پہ تمہاری ویڈیو دیکھی تو وہ کافی اچھی تھی لیکن وہ لیٹر کے آتے کے گتم ہو گئی اگر اس کے آگے کے ویڈیو تمہارے پاس ہے تو کیا تم وہ ہمیں دے سکتی ہو دیکھو شو جنگ اتنی سیڈ اور رو رہی ہے کیونکہ اس نے وہ لیٹر میرے لیے نہیں لکھا تھا لیکن کسی کی غلطی کے وجہ سے ہمیں اتنی انسلٹ پرداشت کرنی پڑی یہ سنکر لیہیا کو تھوڑا برا لگتا ہے اب جاوی شو جنگ کو سہارا دیکھ کر لارہا ہوتا ہے کہ تب ہی گوزان شو جنگ کے پاس آ جاتا ہے جس پہ جاوی شو جنگ اور گوزان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے گوزان شو جنگ سے آ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپولوجی کے طور پر ویسے ہی کلپ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں جس سے ہمیں فائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سنکر شو جنگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے اوریڈی کلپ کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ویسے پہ مجھے کسی کی سمپتی نہیں چاہیے یہ بول کر شو جنگ اکیلے آ کر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جاوی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو گوزان نے تم سے معافی مانگ لی ہے پھر تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو شو جنگ کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے بینا فائٹ کیے ہی پریزیڈنٹ بننے کی آفر کی ہے لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ میں کسی کو بھی کچھ کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتی یہ سنکر جاوی کہتا ہے کہ تم تو ایٹیٹوٹ دکھا رہی ہو میں تو تم سے امپریس ہو گیا تب ہی جاوی کو لیا کے ٹیکسٹ آتا ہے اور وہ اسے آگے کی ویڈیو بھی سینڈ کر دیتی ہے جس میں ویشو شو جنگ کا لیٹر پڑنے لگ جاتی ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ یہ کسی کی پرائیویسی کا سوال ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پہ ویشو کہتی ہے کہ وہ تو تمہاری نیبر ہے تمہیں ضرور اس بارے میں کچھ پتہ ہوگا کیا اس نے یہ لیٹر جاوی کے لیے لکھا ہے اس پہ جنگ جنگ کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب دیکھ کر شو جنگ کو بہت گصہ آتی ہے اور وہ فوران سے ویشو کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرا لیٹر جاوی کے دور میں کیوں رکھا ویشو کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے اس پہ جاوی کہتا ہے کہ اگر تمہیں لیٹر مل گیا تھا تو تم نے وہ شو جنگ کو واپس کیوں نہیں دیا میں یہ سب تیچر کو تو نہیں بتاتا لیکن اگر تم نے ہم سے معافی نہ مانگی تو میں یہ سب تمہارے گروپ میں پوسٹ کر دوں گا جس سے سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کسی دوسرے کی پرائیویسی وائلیٹ کی ہے یہ سن کر ویشو ان دونوں سے معافی مانگ کر چلی جاتی ہے اب شو جنگ اور جاوی ڈینر کرنے کے لیے آتے ہیں شو جنگ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا اگر وہ مسے دوبارہ بھی معافی مانگے تو تب بھی میرا گسہ ٹھنڈا نہیں ہوگا آخر وہ لوگ ہم دونوں کو ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم آرڈنری ہیں کیا آرڈنری ہیں تو ہمارا کوئی خصور ہے کیا ہم کبھی بھی کہانی کے مین رول نہیں بن سکتے یہ سن کر جاوی شو جنگ کو لائٹس کے نیچے لاکر کھڑا کر دیتا اور کہتا ہے کہ تم سے کس نے کہا کہ تم لیڈنگ رول نہیں ہو تم کتنے اچھے پی پیڈ رو کرتی ہو تم تاکوانڈا میں کتنی اچھی ہو فنی ہو کائنڈ ہو اور بریو بھی ہو تم بلکل بھی آرڈنری نہیں ہو اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اپنی لائف کے سپورٹ لائٹ کے نیچے اپنی مین کریکٹر ہو یہ سن کے شو جنگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ جاوی کی فوٹو بنا کر اسے ایڈٹ کر کے کہتی ہے کہ ویسے یہ بات سچ ہے کہ فیٹ لڑکے زیادہ ہنڈسم ہوتے ہیں اس پہ جاوی اپنی وہ فوٹو دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت شوک ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں میں ہوں پلیز مجھے یہ سینڈ کر دو اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ کیوں کیا تم اس سے اپنی آن لائن فرنٹ کو پاگل بنانا چاہتے ہو اس پہ جاوی کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا کیا میں ایسے ہی ہنڈسم نہیں ہوں اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ تم اپنی باڈی سے خوش نہیں ہو چلو بتاؤ کیا تم ڈائیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں میری سٹڈیز میں ہیلپ کرنا ہوگی بطلے میں تمہاری ڈائیٹنگ کرنے میں میں مدد کروں گی پھر ہمیں کوئی بھی ڈاؤن نہیں کر پائے گا اور ہم ہماری کہانی کے مین لیڈ بن جائیں گے اب وہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں جاوی شو جنگ کو پڑھانے لگ جاتا ہے اور شو جنگ جاوے کو ڈائیٹ کروانے لگ جاتی ہے اسی طرح جنگ شو جنگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تم نے وہ ویڈیو تو دیکھ لی ہے اس لئے مجھے تم سے اس بارے میں معافی مانگنی ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ ویشو ایسا کر دے گی اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ اب ہم میڈل سکول کے بچے نہیں ہیں ہائی سکول میں آ گئے ہیں اس لئے یہ سب حرکتیں کرنا بند کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو اس پہ جنگ جنگ کو اپنے بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں اور ہمیں اس کی سائیڈ کی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے کہ باقی سٹورنٹ جنگ جنگ کے ڈانس کی بجائے شو جنگ کے تاکوانڈوں کو کول سمجھتے تھے اور جنگ جنگ کو اگنور کرتے تھے جس سے جنگ جنگ کو بہت دکھ لگتا تھا اب اگلے دن شو جنگ جاوے کو پارک میں لے کر آتی ہے اور اس سے بہت محنت کرواتی ہے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو میں نے تو تمہیں اتنا فورس کیا ڈانٹا اور دھمکایا بھی کہ تم ویٹ لوز کرلو لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اب تم اس طرح سے ریگولرلی جوگنگ کرتے ہو اس کے پیچھے صرف ایک ہی لڑکی کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے میں ڈیٹنگ کرنے لگ جاؤں میں سن کر اس کے ڈیٹ ہسنے لگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ والے شوز پہن کر جاؤ تمہیں اچھے لگیں گے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ میری موم کی دے ہوئی کوئی چیز نہیں لوں گا کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بول کر جاوے پارک میں آ جاتا ہے اور جوگنگ کرنے کے وجہے کچھ چنکلز کے ساتھ بیٹھ کر چیز کھیلنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں شوزنگ آ جاتی ہے اور اسے کان سے پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کو سٹک سے مار مار کر جوگنگ کروانے لگ جاتی ہے جاوے شوزنگ کو آن لائن ٹیوٹ کر رہا ہوتا ہے شوزنگ کا بالکل بھی منپڑھائی کرنے کو نہیں کر رہا تھا اس لئے وہ جان بوچ کر بہانے بناتی ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ کیا تم اچھے نمبر نہیں لینا چاہتی کیا تم جاتی ہو کہ تم ڈم بھیر ہو اس لئے چلو اب چپ چپ اپنا کام ختم کرو اس پہ شوزنگ شعوبی کو ٹیکسٹ کر کے کہتی ہے کہ جاوے کو دسٹریکٹ کرے شعوبی ایسا ہی کرتی ہے اب جاوے کی دسٹریکٹ ہو جانے پر شوزنگ اپنے روم سے بھاگ جاتے اور اپنی چگہ اپنے ٹوائس کو کپڑے پہنا کر چیئر پر بٹھا دیتی ہے جس سے جاوے کو زیادہ شک نہیں پڑتا شوزنگ جا کر خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ پارٹی کرتی ہے جبکہ پیچھے سے اس کے ٹوائس سلیپ ہو کر گٹ جاتی ہے جس سے جاوے کو لگتا ہے کہ شوزنگ کو کچھ ہو گیا ہے وہ ڈر کر پولیس کو کول کر کے کہتا ہے کہ شوزنگ آور سٹیڈی کرنے کی وجہ سے مر گئی ہے اس پہ پولیس شوزنگ کے گھر آ جاتی ہے لیکن شوزنگ کی فیملی اتنی لاؤڈلی پارٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پولیس کے علیے جا کر دروازہ نہیں کھولتے اگلے دن شوزنگ سکول آتی ہے تو جاوے اسے دیکھ کر ڈانٹتا ہے جاوے کہتا ہے کہ کیا تم اب چھوٹی بچی ہو جو اس طرح کے پرینکس کرتی ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا ڈر گیا تھا تم ڈریکٹلی ہی بتا دو کہ تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتی اس سے میرا بھی ٹائم بچ جائے گا اس پہ شوزنگ کہتی ہے کہ میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں لیکن تمہارے نوٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں جاوے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو وہ تو سب سے اچھے ہیں میں نے کبھی کسی اور کو وہ نہیں دیئے شوزنگ کہتا ہے کہ تم مجھے وہ سب یاد کرنے پر فورس نہ کرو جاوے کہتا ہے کہ تم بھی تو مجھے ویٹ لوس کرتے ہو فورس کرتی ہو یہ سنکہ شوزنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آج سے ہم دونوں اچنبی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی محنت کی ہے تمہارے لیے شوڈیول بنایا ہے جاوے کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہارے لیے بہت اچھے نوٹس بنائے ہیں لیکن تمہیں تو کوئی پرواہی نہیں اس پر شوجنگ کہتی ہے کہ دراصل ہم دونے نے ہی ایک دوسرے کو مسانڈسٹینڈ کر لیا ہے اور ایک دوسرے پر اس کے کپیسٹی سے زیادہ بڈن ڈال دیا ہے میں نے تمہاری فیزیکل حالت جانے بغیر تمہیں سٹرک ڈائیٹ اور جوگنگ کا کہہ دیا جبکہ تم نے مجھ جیسی سٹیڈی لے کر کوئی جینیس سمجھ لیا یہ سنکہ جاوے کہتا ہے کہ ہانٹ روم ٹھیک کر رہی ہو آج کے بعد میں بھی تمہارے لیے سب سے آسان فارمولا والے نوٹس بناؤں گا تاکہ تم اپنے حساب سے سب اچھے سے کر سکو پہلے ہم دونوں کو کوئی نہیں سمجھتا تھا لیکن اب کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں چلو اب ایک کمپیٹیشن کرتے ہیں اگر تم نے میٹ میں اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا تو میں ہر پرفارمس پہ تمہیں ایک ٹوائے دوں گا اور اگر تم نے خراب پرفارم کیا تو میں تمہارے ایک ٹوائے کا ہیڈ اتار دوں گا اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی ایسا ہی کروں گی اب شوجنگ اور جاوے ایک دوسرے کی کپیسٹی کے مطابقے ایک دوسرے سے کام کرواتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح ان وہ لوگ ایک دوسرے کو ٹوائز بھی دیتے ہیں اور سزا کے طور پر ایک دوسرے کے ٹوائز خراب بھی کرتے ہیں اب اگزیم کا دینا جاتا ہے شوجنگ میت کا اگزیم کافی اچھے سے کرتی ہے ٹیچر بھی اس کی پرفارمس دیکھ کر تھوڑے شوک ہو جاتی ہیں اب اگزیم ختم ہونے کے بعد شوجنگ اپنے فرینڈز سے کہتی ہے کہ تم سب لوگ اتنے دنوں میں کیا کرو گے شعبی اور جی آپ نے اپنے پلانز بتاتی ہیں جبکہ جاوے شوجنگ سے کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے ڈائیٹ سے دور رہنا چاہتا ہوں بدلے میں تم چاہو تو تم بھی پڑھائی سے آرام کر سکتی ہو اس ان کے شوجنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور جاوے سے ڈیل کر لیتی ہے اب شوجنگ اپنے گھر میں بیٹی فان یوز کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک پوسٹ پر پڑتی ہے جس میں جنگ جنگ کے ہیڈن فیس کے ساتھ اور اس کی ڈانس کرتی ہوئی کی فوٹوز بھی شوجنگ بیک دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ یہ لڑکی جنگ جنگ ہے اب شوجنگ جنگ جنگ کے پاس آ کر اسے وہ پوسٹ دکھاتی ہے جنگ جنگ وہ پوسٹ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ضرور ان پاورز کا کام ہوگا جنگ جنگ کو گھبرایا ہوئے دیکھ کر شوجنگ اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پولیس کو یہ سب بتاتی ہے اس پہ جنگ جنگ اسے پولیس کو ریپورٹ کرنے سے منع کر دیتی ہے اب رات کے ٹائم جنگ جنگ اپنی فیملی کے ساتھ دینر کرنے بیٹھتی ہے اس کی موم اس کی ڈانسنگ کو لے کر بہت کنسرن ہوتی ہے اس لیے وہ جنگ جنگ کو بہت سادہ سا کھانا دیتی ہے یہ دیکھ کر اسے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ کھانا تو بہت سمپل ہے اب جنگ جنگ بڑی ہو رہی ہے اسے اچھے سے کھانے کی ضرورت ہے اس لیے اگلی بار میٹ بھی کھانے میں ایٹ کر دینا اس پہ موم کہتی ہے کہ ڈانسنگ کو زیادہ ویٹ نہیں بڑھانا چاہیے اس طرح وہ سٹیچ پہ اچھے نہیں لگتے یہ سننکہ جنگ جنگ سیڈ ہو کر کھانا کھانے لگ جاتی ہے تب ہی موم کہتی ہے کہ میں آج تمہارا روم صاف کر رہی تھی تب مجھے تمہارے روم میں سے ایک سلم فٹ ٹوپ ملی وہ کہاں سے آئی ہے اس پہ جنگ جنگ جھوٹ پول کر کہتی ہے کہ شاید میں نے غلطی سے لی ہی یا سے لے لی ہوگی وہ ہپ اپ کی پریکٹس کر رہی ہے یہ سننکہ موم کہتی ہے کہ تم ہپ اپ مت کرنا اسے دیکھنا بھی مت ہر چیز کی اپنی بیس ہوتی ہے اس لیے تم اپنا بیلٹ خراب مت کرنا یہ سننکہ جنگ جنگ اور بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتی اگلے دن سب لوگ بیٹھے ان پاورز کو پکڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں جنگ جنگ کہتی ہے کہ ہمیں پولیس کو انفرم کیے بغیر ہی سب کرنا ہوگا کیونکہ پولیس کو انوال کرنے سے سب کچھ میری موم کو پتہ لگ جائے گا پھر وہ مجھے کہیں گی کہ اگر تم نے ایسے حرکتیں نہ کی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا اس پہ گوزان کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب ہمیں خود ہی کرنا ہوگا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا اکاؤنٹ بنا کر اس سے بہت سارے پریٹی سیلفیز اور پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس سے وہ پاورز اس لڑکی سے ملنا چاہیں گے اور ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے سب کو یہ آئیڈیا کافی اچھا لگتا ہے اور وہ لوگ شوڈنگ کی فوٹوز کو ایڈٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ شوڈنگ کی ہر چیز ہی ایڈٹ کیا جاتے ہیں جس سے شوڈنگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ تو مجھے ویسے ہی برا کہہ دو اس طرح سے کیوں بیزت کر رہے ہو اس پہ غزان کہتا ہے کہ ایکچلی میں ان پاورز کی نظر سے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں اس لئے ایسا کر رہا ہوں اب کچھ دن کے بعد غزان سب کو آ کر بتاتا ہے کہ ان پاورز نے میرے فیک اکاؤنٹ پر ٹیکسٹ کیا ہے اور مجھے فوٹو شوٹ کیلئے بلایا ہے جس پہ میں نے ہاں بول دی ہے اس پہ سب لوگ ان پاورز کو پکڑنے کی پلاننگ کا لیتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ پاورز یوڈنگ کے پاس آتے ہیں تو سب لوگ جلدی سے آ کر ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہ لوگ ڈر کر بھاگتے ہیں اس پہ واقعی سب بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ لوگ ان سب کو پکڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے اور سب کو پولیس ٹیشن لے آتی ہے پولیس آفیسر ان سے کہتا ہے کہ بھلے ہی تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن پھر بھی تم لوگوں کو خود سے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا تھا اس پہ سب لوگ سوری فیل کرتے ہیں تب ہی وہاں ایک اور آفیسر آ جاتے ہیں وہ گزان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب لوگ کھانا کھانے آ جاتے ہیں جنگ جنگ شوزنگ سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے مجھے معاف کر دو مجھے پتہ ہے کہ تم ابھی میں مجھ سے ناراض ہو شوزنگ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا ویسے بھی جو ہو گیا سو ہو گیا یہ سنکر جنگ جنگ خوش ہو جاتی ہے اور شوزنگ سے کہتی ہے کہ ویسے تم اس سیلر سورپ میں بہت اچھی لگ رہی ہو تم چاہو تو اسے رکھ سکتی ہو ویسے بھی اگر میری موم کو اس بارے میں پتہ لگیا تو وہ میری اچھی خاصی کلاس لگا دیں گی یہ سنکر شوزنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں فرینڈز بن جاتی ہیں اور وہ دونوں بھی باقی سب کے پاس آ کر کھانا کھاتی ہیں داپینگ ان کو اپنی بہادری کے قصے سنانے لگ جاتا ہے اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ مجھے تم سب سے معافی مانگنی ہے پہلے میں بہت سیلفیش ہو کر صرف اپنی موم کے بارے میں سوچ رہی تھی جس وجہ سے میں نے پولیس کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور تم لوگوں کو مشکل میں فسا دیا اس پہ شیاؤ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا میں تو زندگی بر اسے یاد رکھوں گا باقی سب بھی جنگ جنگ کو زیادہ نہ سوچنے کا کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد یاد آنے پر شو جنگ گوزان سے کہتی کہ ویسے وہ پولیس والا تمہیں کیسے جانتا تھا گوزان کہتا ہے کہ وہ میرے ڈیڈ کے دوست ہیں میرے ڈیڈ بھی پولیس میں تھے جب میں جونئر سکول میں تھا تو وہ ڈیوٹی کے دوران چل بسے یہ سن کر سب لوگ بہت سیڈ ہو جاتی ہیں داپینگ تو رونے ہی لگ جاتا ہے ٹاپک بدلنے کے لیے شاہو داپینگ سے کہنے لگ جاتی ہے کہ اگلے ہفتے ہمارا ریزلٹ آنے والا ہے دیکھنا تم دونوں مجھ سے کم ہی سکور کرو گے اس پر وہ دونوں شوڈنگ کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہیں جس پر سب لوگ ہستے ہیں اب ریزلٹ کا دین آ جاتا ہے شوڈنگ ڈرتے ڈرتے اپنے مارکس چیک کرتی ہے سب سے پہلے وہ میٹس کے نمبر دیکھتی ہے جو کہ نائنٹی ہوتی ہے اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور جاوے کہتا ہے کہ اپنے چائنیز اور انگلیس کے مارکس بھی دیکھ لو جب شوڈنگ باقی سبجیکٹس کے مارکس دیکھتی ہے اس پر داپنگوشیہ اور شوڈنگ کا مزاق اڑانے لگ جاتی ہیں جس سے شوڈنگ کو بہت گرسہ آتے ہیں اور وہ کلاس سے باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے اس پر جاوے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیپرز چیک کیے ہیں تم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی تھی جنہیں اگر تم ٹھیک کر لو تو تم بہت اچھے مارکس لے سکتی ہو اس پر شوڈنگ کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے تو مجھے صرف میٹس پڑھاتے رہتے تھے جس وجہ سے میں صرف اسی میچہ پرفارم کر پائی اور باقیوں میں پیچھے رہ گئی اس پر جاوے کہتا ہے کہ سلولی سلولی سب ٹھیک ہو جائے گا ہم نے پہلے میٹ ٹیکل کیا ہے اب اسی طرح باقی سب بھی کر لیں گے شوڈنگ کہتی ہے کہ اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی یہ سنکر جاوے کہتا ہے کہ تمہارے کتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اپنی بار تم امیجیٹلی ریزرٹ چاہتی ہو جبکہ میرا ابھی تک اچھے سے ویٹ لوز نہیں ہوا اگر ہم ایک دوسرے پر یقین نہیں کریں گے تو آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے خود سے اپنا ویٹ لوز کر لوں گا اور تم خود سے اپنی پڑھائی کرنا شوڈنگ کہتی ہے کہ ہاں میں کر لوں گی اور اگلی بار لاست آنے کے وجہے تھرڈ لاست آوں گی جاوے کہتا ہے کہ چلو بھی شرط لگاتے ہیں ہمارے پاس ان ہولی ریز تک کا ٹائم ہے اگر تم نے اپنے ہوم وقت پورا کر لیا تو میں ایک مہینے تک تمہارا ہر کہاں مانوں گا اور اگر تم ایسا نہ کر پائی اور میں نے اپنا ویٹ لوز کر لیا تو تمہیں میری سب باتیں ماننی پڑیں گی اس پہ وہ دونوں ڈیل کر لیتے ہیں اب ہولی ریز کے پہلے دن شوڈنگ اپنا شوڈیول بناتی ہے اس کی موم یہ دیکھ کر بہت شوک ہو جاتی ہے اور شوڈنگ کے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ چلو بیٹ لگاتے ہیں کہ شوڈنگ کتنے دن تک اس شوڈیول پہ ورک کرے گی جس نے غلط کیس کیا وہ تین مہینے تک ٹیشز ہوئے گا ڈیٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتاؤ یہ کتنے دن اس کے مطابق کام کرے گی موم کہتی ہے کہ ایک دن یہ سنکہ شوڈنگ سیٹ ہو جاتی ہے اس پہ ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں شوڈنگ کو سپورٹ کروں گا اس لیے میری بیٹ دو دن پہ ہے پر تاروی شیابی اور جیہا کے ساتھ اپنی چھوٹیاں میں بہت انجوائے کرتی ہے اور جاوے کے کھانے کے اوپر کی گئی پوسٹ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ جاوے اپنی بیٹ ہار جائے گا اب نیو یئر کا دنہ جاتا ہے شوڈنگ اپنے دوستوں کے ساتھ کافی اچھے سے نیو یئر سیلیبریٹ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ جاوے کو کافی مس کرتی ہے اب نیو یئر کے چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور شوڈنگ کا کام ابھی پہ ختم نہیں ہوا ہوتا شوڈنگ شاو بھی کے ساتھ مل کر سکول میں بیٹھی اپنا ہم وقت کر رہی ہوتی ہے تب ہی سکول میں جاوے کی نیو لکھ کے ساتھ انٹری ہوتی ہے سب گرلز اور بائز اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں جاوے شوڈنگ کے پاس آکر کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنا ہم وقت خود سے ختم کر لینے کا وعدہ نہیں کیا تھا جاوے کی آواز سنکر شوڈنگ جاوے کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی نئی لکھ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے جب شوڈنگ جاوے کی اتنی ہینڈسم لکھ دیکھتی ہے تو وہ شوک رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ضرور کوئی ڈریم دیکھ رہی ہوں مجھے اس ڈریم سے جلدی چاک جانا چاہیے یہ سب سنکر جاوے ہسنے لگ جاتا ہے تب ہی دا پینگ اور باقی سب بھی جاوے کے پاس آ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ تم کتنے ہینڈسم بن گئی ہو ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بہت ہینڈسم ہو بس اپنے فیٹ میں چھپے ہوئے ہو جاوے سب سے کمپلیمنٹس لے رہا ہوتا ہے کہ دبی شوڈنگ موقع پا کر کلاس سے باہر بھاگ جاتی ہے اس پہ جاوے شوڈنگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دبی کیا تم نے اپنا ہوم بک کوپی کر لیا ہے یا نہیں یہ سنکہ شوڈنگ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے دبی کہا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے ہود کی ایفرٹس کے ساتھ ویٹ لوس کیا ہے لیکن تم نے اپنا ہوم بک پورا نہیں کیا ان دونوں کی باتوں کے دران ہی میشین ان کے پاس آتی ہیں اور شوڈنگ سے کہتی ہیں کہ کلاس شروع ہو گئی ہے تم باہر کیا کر رہی ہو میشین جاوے کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ تم کس کلاس کی ہو اس پہ جاوے کہتا ہے کہ میں اسی کلاس کا ہوں میں ہوں جاوے یہ سنکر میشین شوک ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ کتنی امپریسیو بات ہے کہ تم نے اپنی ہولیڈیز میں ہی اتنا ویٹ لوس کر لیا اب سب لوگ کلاس میں آ جاتی ہیں میشین سب سے کہتی ہے کہ سب لوگ کلاس سے باہر جاؤ اس سمیسٹر کے لئے سب کی سیٹ پھر سے چینج ہو جائیں گی اس سنکر شوڈنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور جاوے سے کہتی ہے کہ اب اپنے نئے ڈیسٹ میٹ کے ساتھ باقی کے سمیسٹر انجوائی کرنا اب سب لوگ کلاس سے باہر آ جاتے ہیں شوڈنگ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے جاوے کے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑے گا جسے اسے اس کے اوڈرس بھی نہیں ماننے پڑیں گے لیکن کوئی بھی شوڈنگ کی جگہ پہ جاوے کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھتا یہ دیکھ کر شوڈنگ شوک ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ کوئی بھی جاوے کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھ رہا بس اس کی طرف دیکھ کر ہنسی جا رہا ہے شوڈنگ اب خود جا کر دیکھتی ہے تو جاوے نے شوڈنگ کی سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسے دومیسٹک ایلف کی ہے شوڈنگ یہ دیکھ کر میشن سے کہتی ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے یہ دیکھیں اس نے چیئر پہ کیا لکھا ہے اس چیئر کی طرف دیکھ کر میشن اور باقی سب اس نے لگ جاتی ہیں بعد میں میشن سب سے کہتی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو شوڈنگ کے ساتھ اپنی سیٹ بدل سکتا ہے اس پہ کوئی بھی آگے نہیں آتا شوڈنگ داپینگ اور شیاؤ کو اشارہ کرتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ بدل لو لیکن وہ دونوں بھی شوڈنگ سے نظر چڑانے لگ جاتی ہیں جیسے شوڈنگ کو ہی جاوے کے ساتھ پیٹنا پڑتا ہے اس پہ جاوے شوڈنگ سے کہتا ہے کہ اب ماسٹر آلف ساتھ میں بیٹھیں گے ہرسنگ کا شوڈنگ اس پہ گسا کرتی ہے چھپ رہنے کا کہتی ہے اب ریک ٹائم میں شوڈنگ جیا اور شیاؤ بھی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں شوڈنگ کہتی ہے کہ اب جاوے کے زندگی کتنی اچھی ہو گئی ہے وہ تو پہلے سے ہی سٹیڈی میں بہت اچھا تھا اور اب تو ہینڈسم بھی ہو گیا ہے جبکہ میں جہاں تیوے ہی رہ گئی اس پہ جیا کہتی ہے کہ کوئی ایسے اگر دیکھا جائے تو جاوے کی مدد سے تم نے میت سیس پاس کر لیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں مسٹر زنگ کی ٹویشن نہیں لینی پڑے گی یہ سنکہ شوڈنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے میرا کلاب بھی واپس مل جائے گا یہ سنکہ سب خوشی سے ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں اب جاوے شوڈنگ کا پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں تمہارا پہلا کام دینے والا ہوں تمہارا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ تم آج سے میرے فینس کو مینج کرو گی اس پہ شوڈنگ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ویسے بھی میں ان لڑکیوں کی طرح فری نہیں ہوں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ مسٹر زنگ کو جا کر میں بتا دوں کہ تم نے اپنا ہنوک پورا نہیں کیا شوڈنگ کہتی ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو میں تم سے نہیں ڈرتی اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ٹیچر کو سب بتانے جا رہا ہوں ہوں اسے جاتا وہ دیکھ کے شوڈنگ کہنے لگ جاتی ہے کہ ماسٹر مجھے معاف کر دوں میں غلط تھی اس پہ جاوے اسے معاف کر دیتا ہے اور شوڈنگ اپنے کام پہ لگ جاتی ہے یعنی جاوے کی فین گرلز کو منیج کرنے لگ جاتی ہے شوڈنگ لڑکیوں کی طرف سے جاوے کو دیئے گئے گیفٹس کو سنبھار رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں مسٹر زنگا جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم میری ٹویشن کلاس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ صرف ایک بار اگزیم پاس کرنے سے زیادہ خوش نہ ہو ٹویشن کو چھوڑنے اور کلب کو واپس لینے کے لیے تمہیں لگتار تین اگزیم پاس کرنے ہوں گے یہ سنکہ شوڈنگ کو بہت برا رکھتا ہے اب شوڈنگ کا موٹ پہلے ہی بہت خراب ہوتا ہے تب ہی کچھ لڑکییں شوڈنگ کو کچھ گفٹس لاکہ دیتی ہیں کہ یہ جاوے کو دے دینا اس پہ شوڈنگ کو ایک آئیڈیا آتھا ہے اور وہ لڑکیوں سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ایک جھوٹی اور ایموشنل کہانی گھٹی ہے کہ جاوے کا بیٹ ایک ڈسیز کی وجہ سے کم ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ بہت سفر کر رہا ہے جس لیے ہمیں اس سے تنگ نہیں کرنا چاہیے یہ سنکر وہ لڑکیاں بہت ایموشنل ہو جاتی ہیں اب جاوے جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو سب لڑکیاں اسے دیکھ کر رونے لگ جاتی ہیں جاوے یہ دیکھ کر بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخرین سب کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے اب جاوے رات کے ٹائم پھر سے خود کو اور جنگ جنگ کو ساتھ میں بیٹھا امیجن کرتے ہوئے چیٹ کر رہا ہوتا ہے جاوے جنگ جنگ سے کہتا ہے کہ تم نے ایک بار کہا تھا کہ گوڈ لکنگ لوگ تو ہجگہ ہوتے ہیں جبکہ اچھی سول والے لوگ کہیں کہیں ہوتے ہیں اب اگر میں تم سے پوچھو کہ تمہیں اگر انٹرسٹنگ لڑکوں اور گوڈ لکنگ لڑکوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو تم کسے چوز کرو گی جنگ جنگ کہتے ہے کہ میں انٹرسٹنگ انسان کو ہی چوز کروں گی یہ سن کر جاوے بہت خوش ہوتا ہے تب ہی جنگ جنگ کہتے ہے کہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں ابھی میں باسکٹ پول ٹیم کی پریکٹس کرنے جا رہی ہوں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ مطلب تمہیں واقعی میں باسکٹ پول کھیلنے والے لڑکے پسند ہیں اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ تم مجھ سے لڑکیوں کی طرح کی بات کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا کہ میں لڑکی ہوں تم تو مجھ سے پہلے کبھی نہیں ملے اس پہ جاوے چپ ہو جاتا ہے اگلے دن جاوے گوزان اور باقی سب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بار ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں پچھلی بار میری وجہ سے ہم ہار گئے تھے اس لئے میں اس بار اچھا پرفرم کر کے اپنی ٹیم کو جتوانا چاہتا ہوں یہ سنکا گوزان جاوے کو ٹیم میں آنے دیتا ہے اور وہ لوگ میچ کھیلنے کے لئے آ جاتے ہیں میچ شروع ہونے سے پہلے رائیول ٹیم کے پلیئرز گوزان اور جاوے لوگوں کو بلی کرتے ہیں جس پہ جاوے اور گوزان ان سے کہتے ہیں کہ اس بار سب حساب برابر ہو جائے گا اور ہم تم لوگوں کو ضرور ہرا دیں گے اب میچ شروع ہو جاتا ہے دونوں ٹیمز بہت اچھے سے کھیلتی ہیں جاوے پچھلی بار سے بھی زیادہ اچھا پرفرم کرتا ہے جس پہ سب لوگ اسے اور باقی ٹیم کو بہت جیئر کرتے ہیں جبکہ شوجنگ بہت فنی فنی سلوگنز جاوے کے لئے بور کر اسے ٹیز کر رہی ہوتی ہے اب میچ آخری ٹائم میں آ جاتا ہے اور پچھلی بار کی طرح ہی بول جاوے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور اسے ڈے جا وہ ہونے لگتا ہے تب ہی بلکل پہلے کی طرح جنگ جنگ اسے کہتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو جنگ جنگ کے بعد سنتے ہی جاوے باسکٹ کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے اور پچھلی بار کی غلطی نا دوہراتے ہوئے باسکٹ کر دیتا ہے اور اس طرح وہ لوگ میچ جیت جاتے ہیں جس پہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اب سیلیبریشن ختم ہونے کے بعد سب پلئیرز اپنی جیت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں تب ہی دوسری ٹیم کے لڑکے آ کر ان سے لڑائی کرتے ہیں جاوے ان کو جواب دینے لگتا ہے تو اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر دوسری ٹیم کے لڑکے در کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ باقی سب سمجھتے ہیں کہ جاوے ان کو درانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا اب داپینگ سب سے کہتا ہے کہ آج جیت کی خوشی میں میں سب کو پارٹی دوں گا چلو چل کر انجوائی کرتی ہیں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ تم جاؤ میں بات میں آتا ہوں اب باقی سب کے جانے کے بعد جاوے کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں شوجنگ اور باقی دونوں آ جاتی ہیں وہ لوگ اس کی طبیعت خراب دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہونا جاوے اس بات کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہا یہ تم نے کیا سب کو کہہ دیا کہ مجھے کوئی بیماری ہے یہ سنکہ شوجنگ کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرا یہ بولنا اچھا نہیں لگا بج جاؤ گی تو تم بہت بڑی بیوکوفی کر رہی ہو یہ بولتے ہی جاوے پھر سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت ڈر جاتی ہیں اور شوجنگ جاوے کو چوکلٹ کھلا کر اس کا شگر لیول ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر جاوے کہتا ہے کہ ویسے تم الف کتنے اچھے سے بنی ہوئی ہو یہ سب تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے چلاؤ مجھے جانے دو مجھے داپینگ کی سیلیبریشن پہ جانا ہے اب اگلی دن گوزان شوجنگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں تم سے ویسے کلپ کا پریزیڈنٹ بننے کا کہوں گا تو تم میری بات نہیں مانو گی اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے ابھی بھی فائٹ کر کے فیصلہ کرنا چاہو گی اس پہ شوجنگ مان جاتی ہے اور پھر سے ہر طرف ان کی فائٹ کے باتیں ہونے لگ جاتی ہیں داپینگو شیو پھر سے سب سے بیٹس لگانے لگ جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بار ہم لوگ وینر ہوں گے اس بار ہم لوگ وینر پر بیٹ نہیں لگائیں گے بلکہ اس بات کی بیٹ لگائیں گے کہ گوزان آئے گا یا نہیں یہ سب سن کر سب لوگ گوزان کے آنے یا نہ آنے پر بیٹ لگانے لگ جاتی ہیں تب ہی جاوے کہتا ہے کہ میری بیٹ فائیو کپس ہوگن داس کی ہے لیکن میری بیٹ یہ نہیں ہے کہ گوزان آئے گا یا نہیں بلکہ میری بیٹ یہ ہے کہ شوجنگ ضرور جیتے گی یہ بات شوجنگ کو پتہ لگتی ہے تو شوجنگ کہتی ہے کہ تم نے بیٹ کیوں لگائی میں تو اب خود گھبرا رہی ہوں کہ میں نے ہاں کیوں بول دی اور وہ تو اتنا لمبا ہے بھلا میں اسے کیسے ہراؤں گی اس میں جاوے کہتا ہے کہ خود کو اتنا بھی کم مت سمجھو تم جو چاہے وہ کر سکتی ہو بس خود پر بھروسہ رکھو یہ سنکہ شوجنگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کافی موٹیویشن بھی مل جاتی ہے اگلے دن فائٹ کے لیے گوزان اور شوجنگ دونوں ہی آ جاتے ہیں دپینگ گوزان کے آ جانے پر اپنی بیٹھا آ جانے پر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اب وہ دونوں فائٹ شروع کر دیتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے پر بہت بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی شوجنگ گوزان پر حاوی ہو جاتی ہے اور خوش ہونے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی گوزان پلٹ وار کرتا ہے اور شوجنگ کو پکڑ کر گرا دیتا ہے اور جب گوزان شوجنگ کو گرا دیتا ہے تو اسے جاوے کی باتیں یاد آتی ہیں کہ گوزان اس لڑائی کو لڑائی ہی سمجھے گا لیکن اگر اس نے تمہیں ہرا دیا تو وہ تمہارے لیے اپنی سوچ پدل دے گا اس لیے تمہیں اس لڑائی کو جیتنا ہی ہوگا تب ہی گوزان تم سے امپریس ہوگا یہ سب یاد آنے پر شوجنگ پھر سے لڑائی کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اس پر گوزان کے لیے پیار بھولا کر صرف اس سے اپنا اپنینٹ سمجھتی ہے اور اتنے اچھے سے فائٹ کرتی ہے کہ گوزان جیسے لمبی چوڑی انسان کو بھی کوئٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ دیکھ کر جاوے داپینگ اور باقی سب بہت خوش ہو جاتے ہیں جبکہ جنگ جنگ اور ویشو وہی سے اپسٹ ہو جاتے ہیں اب شوجنگ اور جاوے بیٹھے سب سے ان کی بیٹس کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں تب ہی داپینگ ان کے پاس آتا ہے اور شوجنگ کی بیٹرنگ کرتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے پہلے کی غلطیوں پر مجھے معاف کر میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا وہ تینوں بیٹھے ہسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کلاس ایٹ کے لڑکی ان کے پاس آتے ہیں اور پھر سے ان کو ٹیزر بولی کرتے ہیں یہ سب دیکھ کر گوزان بھی وہاں آ جاتا ہے گوزان کو دیکھ کر ان لڑکوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بہت آسم سمجھتا تھا لیکن تم تو ایک لڑکی سے ہار گئے اس پہ گوزان کہتا ہے کہ بھلے ہی میں شوزنگ سے ہار گیا ہوں لیکن تمہاری چٹی بنانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی یا سنکر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم لوگ تو ہو ہی ایسے تم لوگ ایک ورٹ کلاس کلاس ہو جو ہر چیز میں لاست آتی ہے اس پہ شوزنگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑکوں سے کہتی ہے اگلے ہفتے سے سپورٹس تے شروع ہونے والا ہے ہم لوگ اس بات جیتیں گے اور جب ہم لوگ تم لوگوں کو ہرا دیں گے تو تم لوگوں کو سکول کے گراؤنڈ کے چکر لگانے پڑیں گے اور کلاس 3 is the best کہنا پڑے گا اس پہ کلاس 8 کے لڑکے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ جیت گئے تو تم لوگ ہمیں ڈیڈی بولو گے اس پہ وہ لوگ گیگری کر جاتے ہیں اب گوزان کلاس میں آ کر سب سے کہتا ہے کہ اگر ہم ان سے کچھ سپورٹس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں تو کسی میڈیکل کے ہونے کے بعد ہم لوگ ان سے جیت بھی سکتے ہیں یہ سنکر جعوی داپینگو شو جنگ اور جنگ جنگ اپنی اپنی سپورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں شو جنگ رننگ کے لیے ریجسٹر کرنے کا کہہ دیتی ہے اور جنگ جنگ ایم سی بننے کا فیصلہ کر لیتی ہے جنگ جنگ کو ایم سی بنتا دیکھ کر جعوی بھی ایم سی بننے کا سوچ لیتا ہے اور شو جنگ کو ڈرہا دھمکا کر اپنے انٹرویو کے لیے فوٹس بغیرہ بنوانے لگ جاتا ہے شو جنگ جعوی کی فوٹو ایڈک کرتے کرتے کہتی ہے کہ ویسے یہ کافی ہینڈسم ہو گیا ہے لگتا ہے اس نے ضرور پلاسٹک سرجری کروائی ہے ورنہ صرف ویٹ لوز کرنے سے اتنا کیسے بدل سکتا ہے چلو جو بھی ہے یہ اندر سے ابھی بھی ویسا فیٹ سوئل ہے اس لیے مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے یہ بول کر شو جنگ جعوی کی پک کو فیٹ کر کے کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا ریال فیس ہے اگلے دن سب لوگ اپنی رننگ ریلی کے لیے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جعوی شو جنگ سے کہتا ہے کہ باغتے ہوئے میری ایک ہینڈسم سی فوٹو لو شو جنگ اس کی فوٹو لینے لگتی ہے تو دپینگ کہتا ہے کہ یہ تم دونوں میں کیا چل رہا ہے جعوی کہتا ہے کہ وہ فوٹو میرے انٹرویو کے لیے ہے میں ایم سی کے لیے انرول کرنے والا ہوں یہ سن کر دپینگ کہتا ہے کہ کیا تم بھی انرول کرنے والے ہو میں نے بھی کیا ہے جعوی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پر تم میرے رائیول ہو اب رات کے ٹائم دپینگ اپنے ایم سی بننے کے لیے ووٹنگ کا حال دیکھتا ہے تو ووٹس کافی کم ہوتے ہیں اس پر دپینگ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ چیٹنگ کر کے اپنے ووٹس بڑھا لیتا ہے اگلے دن شعوی آ کر ایم سی بننے کے وینرز اناؤنس کرتی ہے لڑکیوں میں جنگ جنگ سب سے زیادہ ووٹس لے کر جیت جاتی ہے اور لڑکوں میں شعوی جاوے کو ون ون فور فائی ووٹس کے ساتھ وینر ڈیکلیئر کر دیتی ہے اس پر دپینگ کہتا ہے کہ تم میرے ووٹس بھی تو سب کو پڑھ کر بتاؤ اس پر شعوی دپینگ کے ووٹس دیکھتی ہے تو وہ چودہ ہزار ہوتے ہیں سب لوگ یہ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہیں شوڈنگ کہتی ہے کہ ہمارے سکول میں تو سٹوڈنٹسی ففٹین ہنڈرڈ ہیں تمہیں ٹین تھاؤزنٹ ایکسرا ووٹ کس نے ڈال دیئے تو دپینگ کہتا ہے کہ دراصل میں بہت ویل ناؤن ہوں نہ سیب سکول میں بلکہ سکول سے باہر بھی میرے ایٹی سکس انکل سے مجھے ووٹ کیا ہے یہ سنکر شوڈنگ دپینگ کو آ کر ماننے لگ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اب گوزان دپینگ سے کہتا ہے کہ تم ابھی سب کنفیس کر لو ورنہ سکول کی انویسٹگیشن میں سب سامنے آ ہی جائے گا اس پر دپینگ شوڈنگ سے کہتا ہے کہ ہاں میں انہیں ڈوپلیکیٹ ووٹس ڈالے تھے لیکن تم میرا ویٹ کرنا میں اگلے سال ضرور انرول کروں گا یہ سنکر سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں جبکہ جاوے اور باقی سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اب شوڈنگ کو جاوے ساتھ میں گھجا رہے ہوتے ہیں جاوے شوڈنگ سے تھانکس بول کر کہتا ہے کہ تم نے میرے لئے دپینگ سے لڑائی کی یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا یہ سنکر شوڈنگ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو بہت بدل گئی ہو پہلے تو تم نے مجھے اپنا الف بنایا ہوا تھا اور اب اتنے اچھے سے بات کر رہے ہو اس پہ جاوے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب سے تم الف والی ڈیوٹی سے آزاد ہو جاؤ اب تم فری ہو یہ سنکر شوڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اب جاوے شوڈنگ سے کہتا ہے کہ تم سپورٹس ڈے پہ اپنے اور گزان کے ریلشنشپ کو ضرور مضبوط کر لینا شوڈنگ کہتی ہے کہ جنگ جنگ کے ساتھ رہنے کا موقع اچھے سے یوز کرنا اب اگلے دن سب لڑکے پھر سے اپنے رننگ کے لیے پریکٹس کرتے ہیں کہ پھر سے وہاں کلاس ایٹ کے لڑکے آ کر انہیں بھولی کرتے ہیں اس پر دپینگ اور باقی سب سے کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ لوگ ان سے لڑائی کرتے ہیں لڑائی ختم ہونے کے بعد میشن کلاس میں آتی ہیں اور سب پر غصہ کرتی ہیں لیکن تب ہی انہیں ٹیچر سے یہ کی بات یاد آتی ہے کہ کسی دوسرے کی حرکت تو اس سے انفلونس نہ ہونا بلکہ جو تم ہو وہی رہو اس پر میشن ٹیچر زینگ کی طرح بچوں کو ڈانٹیں سزا دینے کی بجائے کہتی ہیں کہ کیا تم لوگوں نے لڑائی جیتی اور کیا تم لوگوں کو لڑائی کر کے اپنا غصہ نکال کر اچھا لگا اس پر سب لوگ ٹیچر کو اپنی اپنی فیلنگز بتاتی ہیں ان کی باتیں سن کر ٹیچر کہتی ہے کہ بہت اچھا ہے اب ہم اپنا یہی پیشن سپورٹس دیکھ کے دن بھی شوک کریں گے اور پھر سے انہیں ہرائیں گے یہ سن کر سب بچے خوش ہو جاتے ہیں اب شوڈنگ ٹیچر سے کہتی ہے کہ میں میراتھون میں بھی پارٹ لینا چاہتی ہوں فیمل سٹرنر اس میں زیادہ پارٹ نہیں لیتی جس وجہ سے میراتھون کو ایڈ ہی نہیں کیا جاتا لیکن اس بار میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں اس پر ٹیچر کہتی ہے کہ میں شوڈنگ سے ایگری کرتی ہوں صرف اپلیکیشن کے کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی کینسل نہیں کر سکتے یہ سن کر بہت ساری لڑکیاں کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس میں اپلائی کریں گے اب گوزن شوڈنگ سے کہتا ہے کہ اگر تم ریلائی میں اچھا پرفوم نہ کر پائی تو میں تمہارے لئے میراتھون ریکومنڈ نہیں کروں گا اور اگر تم دونوں چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرو گی تو کیا تم تھک نہیں جاؤگی اس پر شوڈنگ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں تھکوں گی شوڈنگ کے بعد سن کر جاؤے کہتا ہے کہ تم جو بھی کرو میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور تمہارے جیتنے پر پوری کلاس کو ٹویٹ دوں گا یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اب شوڈنگ مسٹر زینگ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں میراتھون کے لئے ریجسٹر کروانے آئی ہوں اس پر مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے میٹس کے نمبر سے امپروف ہو گئے ہیں تو زیادہ خوش مت ہو تم ابھی بھی بوٹم میں ہی ہو اگر تمہیں رننگ ہی کرنی ہے تو کسی دوسری فیلڈ میں کر لو لیکن میراتھون میں تم ریجسٹر نہیں کر سکتی یہ سن کر شوڈنگ اپسٹ ہو کر جاؤے کے پاس آ جاتی ہے جاؤے اس سے کہتا ہے کہ مسٹر زینگ نے کتنی مننگلس ریزن دی ہے تمہیں ڈسپوائنٹ کرنے کی بھلے لڑکیاں میراتھون میں کیوں نہیں جا سکتی چلو ہم لوگ اس بارے میں ایک پیٹیشن فائل کرتے ہیں یہ آئیڈیا شوڈنگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سب لڑکیوں کے سگنیچرز کولیکٹ کر لوں گی اب رات کے ٹائم شوڈنگ پیٹیشن لکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن کچھ بھی اس کی سمجھ پہ نہیں آ رہا ہوتا تب ہی جاؤے اسے پیٹیشن کی سکریپٹ لکھ کر سینڈ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر شوڈنگ خوش ہو جاتی ہے اگلے دن مسٹر زینگ سے آ کر اس ایشو پر بات کرتی ہے کہ آپ نے شوڈنگ کو ڈسپوائنٹ کیوں کیا اس پر مسٹر زینگ شوڈنگ کے سٹڈی اور سکول کے ٹریڈیشن کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس سے مسٹر زینگ کے درمن بحث بہت بڑھ جاتی ہے اور دونوں کا موڈ ہی بہت خراب ہو جاتا ہے اب مسٹر زینگ پھر سے اپنا غصہ نکالنے کے لئے بلیکی کے پاس آ جاتی ہے اور مسٹر زینگ کو امیجن کرتے ہوئے سے باتیں سنانے لگ جاتی ہیں اس بار بھی ان کی باتیں ٹیچر سیئی سن لیتے ہیں اور ان سے آ کر کہتے ہیں کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو مسٹر جن انہیں دیکھ کر امبارس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں سب ٹیچرز پر مجھے ینگ ایمیچور اور پاگل بور رہے ہیں ٹیچر سیئی کہتے ہیں کہ وہ تو اس گروپ میں کہہ رہے ہیں جہاں مسٹر زینگ ہیں لیکن اس گروپ میں سب لوگ تمہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں جس میں وہ نہیں ہیں یہ سنکا مشین کہتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کوئی گروپ ہے مجھے بھی اس میں ایڈ کر لو اس میں مسٹر سی جی انہیں ایک گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو مشین کہتے ہیں کہ یہ تو صرف تمہارا اکاؤنٹ ہے مسٹر سی جی کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ گروپ ہے جو تمہیں سپورٹ کر رہا ہے یہ سنکا مشین ہسنے لگ جاتی ہے اب کلاس ختم ہونے کے بعد جاوی شو جنگ سے کہتا ہے کہ کیا تم سکول کے بعد فری ہو مجھے جنگ جنگ کی ایم سی کی پریکٹیس کے لیے بلایا ہے مجھے نیروسنس ہو رہی ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ چلو شو جنگ کہتی ہے کہ فکر مت کرو کچھ نہیں ہوگا ویسے بھی مجھے مسٹر زنگ کے پاس پیٹیشن کے لیے جانا ہے اب جاوی جنگ جنگ کے ساتھ پریکٹیس کے لیے آ جاتا ہے دوسری طرف شو جنگ مسٹر زنگ کے پاس پیٹیشن لے کر آ جاتی ہے مسٹر زنگ وہ پیٹیشن دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں غلط تھا مجھے تمہارا خیار رکھنا چاہیے تھا اور تمہیں زیادہ سے زیادہ ہم وقت دینا چاہیے تھے تاکہ تم ان فضول کامہ سے دور رہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کر کے ایکزیم پاس کر لوگی اس ان کا شو جنگ کو بہت برا لگتا ہے تب ہی وہاں جاوے آ جاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی پور گریڈ والا بچہ کسی سپورٹ میں حصہ نہیں لے سکتا یہ ایک ایسا رول ہے یہ سنکا مسٹر زنگ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں آ کر اس کے لئے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ جا کر ایم سی کی پریکٹس کرنی چاہیے کیا تم اپنی ایم سی کو کوئیٹ کرنا چاہتے ہو اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر لڑکیاں ماراثن میں نہیں جا سکتی تو میں بھی اپنا ایم سی کوئیٹ کر دیتا ہوں یہ سنکا مسٹر زنگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے سکول کے کاموں کو مزاق سمجھ کر رکھا ہے پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو یہ بولنے کے بعد جاوے باہر آ کر خود ہی سوچ کے کنفیوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آخر مجھے اتنا غصہ کیوں آ گیا اور میں نے اپنا کام کیوں کوئیٹ کر دیا تب ہی شو جنگ وہاں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کہا میں خود ہی معاملہ سنبھال لیتی اس پہ جاوے کہتا ہے کہ تم میری فکر چھوڑو میں نے کوئٹ کر دیا ہے مطلب کر دیا ہے لیکن تم ضرور میراثن میں پارٹ لو اب اگلے دن جاوے جنگن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو کہ میں نے اس طرح سے بیچ میں ہی کوئٹ کر دیا مجھے لگتا ہے کہ داپینگ اب سے تمہارا نیا پارٹنہ ہوگا اس پہ جنگن کہتا ہے کہ میں تو تم سے امپریس ہو گئی ہوں تم نے شو جنگ کے لیے اپنی پوسٹ قربان کر دی یہ سن کر جاوے جنگن کے سامنے کول بننے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ سب کیوں کروں گا میں نے یہ سب صرف سکول کی لڑکیوں کے لیے کیا ہے ویسے بھی ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں اس پہ جنگن کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گئی اگر تمہیں لڑکیوں کی مدد کرنے کا کوئی اور بھی راستہ ملے تو مجھے ضرور بتانا میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہوں گی لیکن ابھی کے لیے میں چیئر لیڈنگ کی پریکٹیس کرنے کے لیے جا رہی ہوں یہ بول کر جنگن کو ہاں سے چلی جاتی ہے اور جاوے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے داپینگ کو جاوے داپینگ کے ڈیڈ کی فیکٹری میں آتے ہیں تاکہ داپینگ کے ڈیڈ سے سپورٹسٹے کی یونیفرم آجنٹلی سلوا سکیں داپینگ کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیڈ سے تو اپنی بات منوالوں گا لیکن تم بس اپنی بات سے پیچھے مت ہٹنا اور مجھے ہی جنگ جنگ کے ساتھ ہوسٹنگ کرنے دینا جاوے کہتا ہے کہ اس بات کی تم فکر مت کرو میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا اب وہ دونوں آکا داپینگ کے ڈیڈ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ڈیڈ ان کے بات سن کر کہتے ہیں کہ میری فیکٹری میں آرڈی بہت کام ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ورکر سے اپنا کام رکوا کر تم لوگوں کا کام کروں اگر زیادہ ہی بات ہے تو تم لوگ آن لائن آرڈر کر دو پیمنٹ وغیرہ میں کر دوں گا اس پہ جاوے کہتا ہے کہ اگر ہم نے آرڈر بھی کر دیا تو وہ آرڈر بھی بہت لیٹ آئے گا جسے ہمارا کام نہیں ہوگا اس لئے ہم آپ سے مدد مانگنے آئے ہیں یہ سن کر تاپینگ کے ڈیڈ انہیں کوئی اور ایکسکیوز دینے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی وہاں گوزان آ جاتا ہے گوزان کو دیکھ کر ڈیڈ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی انٹیلیجنسی اور رینکنگ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں گوزان ان کی باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے اپنے طور پر سپورٹس دیکھ کے کوسٹیومز بنانے کی ریکویسٹ کر دیتا ہے اب کی بار ڈیڈ فورن مان جاتے ہیں اور ٹائم پر کوسٹیومز بنانے کا وعدہ کر دیتے ہیں جس سے سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اگلے زن سپورٹس دیکھ پر شروع ہوتا ہے جنگ جنگ اور ڈاپینگ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سب کلاسے سرمنی کے لیے ریڈی ہو رہی ہوتی ہیں سوائے کلاس 3 کے کیونکہ ڈاپینگ کے ڈیڈ جوکے سب کی یونیفورمز لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جس وجہ سے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی میشین کو ٹیچرز آو کی طرف ٹیک کر آئیڈیا جاتے ہیں اور وہ انہیں داپینگ کے ڈیڈ سے یونیفورم لینے بھیج دیتی ہیں دوسری طرف ہوسٹنگ کرتے ہوئے داپینگ اور جنگ جنگ کلاس 3 کو ابھی تک گراؤنڈ میں نہ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں داپینگ کلاس 3 کے لیٹ ہونے کو کور کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی رائیول کلاس 8 کی بنائیاں کرتا ہے جنگ جنگ بھی اس کے ساتھ مل کر کلاس 8 کو برا بلا بولتی ہے اس پر مسٹر زینگ غصے میں ان کے پاس آ کر انہیں رانٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلاس 3 کدھر ہے پتہ نہیں تم لوگ اتنے بتتمیز کیوں ہو اب میشن پتہ نہیں تم لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں یہ سن کر وہ دونوں گھبرا جاتی ہیں دوسری طرف ٹیچز آؤ بلکل ایک ہیرو کی طرح بائیک پر بیٹھ کر سب کی یونیفورمز لے کر آ جاتی ہیں میشن انہیں تینکس بولتی ہیں اور ان کی اپیرانس کی تعریف کرتی ہیں جس سے وہ خود ہی شرما کر بھاگ جاتی ہیں اب سرمنی ہال میں مسٹر زینگ جنگ جنگ سے کہتے ہیں کہ اگر کلاس 3 یہاں نہ آئی تو میں کلاس 3 کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا یہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ تب ہی کلاس 3 کے سب لڑکے لڑکیوں مالے یونیفورم پہن کر آ جاتے ہیں اور میں ایک لڑکی ہوں اور رننگ کرنا چاہتے ہوں ان کے سلوگنز لیے سکول ایڈمنیسٹریشن کے سامنے پر پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس پہ آہستہ آہستہ سب لڑکیوں اور باقی بھی ان کے پروٹیسٹ کو جوائن کر لیتے ہیں اس پروٹیسٹ کے بعد سکول کے پرنسپل لڑکیوں کے نیراثن کو بھی سپورٹس ڈے میں ایڈ کر لیتے ہیں اور شوجنگ کو اس میں پارٹ لینے کی اجازت دے دیتے ہیں اس پہ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اب سپورٹس کے کمپیٹیشن شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جعبے مین ریلی کے لیے رننگ کرتا ہے وہ اپنا ٹاسک تو پورا کر لیتا ہے لیکن لو شوگر لیول ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر شوجنگ پر آ جاتی ہے اور اسے انفارمری لے کر آ جاتی ہے وہ شانے پہ شوجنگ اسے چوکلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے بھی میچ کے ٹائم تمہیں ایسے ہی ہوا تھا اب پھر سے تمہاری یہی کنڈیشن ہے تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ہسپیٹل جا کر چاک کروا لینا چاہیے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ یہ سب تو نارمل ہے ویسے بھی صبح میں نے جلدی جلدی میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا اسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا ویسے بھی میں نے دیکھا تھا کہ تم میری سکرٹ میں فوٹوز لے رہی تھی اب مجھے جلدی سے دکھاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے اس پہ شوجنگ ہستے وہ اس کی سکرٹ میں ایک فنی سی فوٹو دکھاتی ہے جاوے کہتا ہے کہ یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کیا تھا اور تم دیکھو مجھے کیا ریٹان کر رہی ہو اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ اچھا تم غصہ نہ کرو ویسے آج تم نے جو کچھ بھی کیا اس سے مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں تم سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے تم نے ہوسٹنگ نہیں کی اور جنگ جنگ کے ساتھ فوٹوز بھی نہیں بنوا پائے جنگ جنگ کا نام سنکہ جاوے کہتا ہے کہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ جنگ جنگ ویسی نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا یہ سنکہ شوجنگ بہت غوش اور ایکسائٹڈ ہو جاتی اور کہنے لگ جاتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ اور بتاؤ اس پہ جاوے کہتا ہے کہ یہ سب باتیں بند کرو اور جا کر سپورٹس پہ دہان دو خود بھی جا کر دیکھو اور مجھے بھی دکھاؤ اس پہ شوجنگ ایونٹ کو آ کر کور کرنے لگ جاتی ہے اور ویڈیو چیٹ کی مدد سے جاوے کو بھی ہر چیز سے انفارم کیا جاتی ہے کلاس تری کو سپورٹس میں بہت اچھا اور کس پورٹس میں بہت برا پرفارم کرتی ہے جس سے سب کے ریاکشن سکولے ملے ہی ہوتے ہیں اب آخر کار مینی میراثن کی باری آ جاتی ہے سب لوگ جنگ جنگ کو بہت چیئر کرتے ہیں جس سے شوجنگ بہت خوش آ جاتی ہے تب بھی وہاں مشنگ بھی آ جاتی ہیں اور شوجنگ سے کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں رننگ کرنے آئی ہوں بلے ہی مجھے کوئی رینک نہ ملے لیکن پھر بھی میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی یہ سن کر سب لوگ مشنگ کو بھی بہت اپلیشیٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد میراثن شروع ہو جاتی ہے باقی کلاس کی لڑکیاں جانبوچ کہ شوجنگ کو بلوک کیا جاتی ہیں اور پیچھے رہنے پہ مجبور کرنے لگ جاتی ہیں تب بھی وہاں جاوے آتا ہے اور شوجنگ سے کہتا ہے کہ اپنا تک وانڈو سٹانس لو اور ان سب کو گرا دو یہ سن کر شوجنگ ان کو دھکا لگا کر گرا دیتی ہے جس سے اسے خود بھی چوٹ لگ جاتی ہے لیکن شوجنگ ہمت نہیں آتے اور آگے بڑھتی رہتی ہے فینسنگ لائن کے قریب پہنچ کے شوجنگ کا جاوے کا خیال آنے لگ جاتا ہے اور اس کی باتیں اور کانفیننس یاد آنے لگ جاتا ہے جس سے شوجنگ خود کو ہمت دیتی ہے اور کلاس ایٹ کی لہیہ کو پیچھے چھوڑ کر خود کو اور اپنی کلاس کو ریس جتوا دیتی ہے لیکن تب ہی وہ بھی پاؤں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے گر جاتی ہے جس پہ گوزان اسے اٹھا کر انفارملی لے آتا ہے جہاں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ ختم ہونے کے بعد نرس صرف ایک انسان کو شوجنگ کے پاس رکھنے کا کہتی ہے اس پہ جاوے گوزان کو شوجنگ کے پاس رکھنے کا کہتا ہے لیکن گوزان جاوے کو ہی یہ ذمہ داری سنبھالنے کا بول دیتا ہے اس پہ جاوے خود ہی شوجنگ کے پاس رکھ جاتا ہے اور شوجنگ کو خوش کرنے کے لئے وہ اسے اس کی ایک پاؤں میں فوٹو دکھاتا ہے جس میں گوزان نے اسے اٹھایا ہوتا ہے وہ فوٹو دیکھ کر شوجنگ بہت خوش ہوتی ہے لیکن جاوے کی فوٹوگرافی کی سکلز کی برائیاں کرتی ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی بری ہے تو میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ ایسا مت کرو ورنہ تم شاید بور رہے ہو کہ میرے پاس تمہاری سکرٹ والی فوٹو ہے اس سن کر جاوے اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور اپنی فوٹو ڈیلیٹ کرنے کے لئے اس کا فون ڈھوننے لگ جاتا ہے دوسری طرف جنگ جنگ اور ویشو گھر جا رہی ہوتی ہیں ویشو جنگ جنگ سے کہتی ہے کہ کیا تم نے ابھی تک نوٹس نہیں کیا کہ اس سمیسٹر میں شوجنگ اور گوزان کچھ زیادہ ہی قریب آ گئے ہیں حالانکہ تمہیں اس کے قریب ہونا چاہیے تھا اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ میں اب گوزان کی تنکنگ کو بدل نہیں سکتی اگلے دن کلاسٹری اور کلاس ایٹ آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کلاسٹری اپنے میڈل دکھا کر کلاس ایٹ کو ٹیز کرتی ہے اور ان سے وعدے کے مطابق رول کرنے کا کہتی ہے اس پہ گوزان کلاس ایٹ پہ رحم کھا کر کہتا ہے کہ تم لوگ رولنگ رہنے دو بس وہ سلوگنز کہتے جاؤ جو تم لوگوں کو بتائے گئے تھے اس پہ کلاس ایٹ کلاسٹری کی تعریفوں کے سلوگنز لگانے لگ جاتی ہے جسے کلاسٹری بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی میس چین وہاں آ جاتی ہے اور کلاس ایٹ کو وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے جسے کلاسٹری کا موٹ خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر میس چین کہتی ہے کہ چلو چل کر کچھ اچھا سکھاتی ہیں آج میری طرف سے تم لوگوں کو ٹویٹ ملے گی یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور میس چین کے ساتھ ٹیسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں تھوڑی دیر بار ٹیچرز آو بھی وہاں آ جاتے ہیں ٹیچرز آو اور میس چین کو ساتھ میں دے کر سب لوگ انہیں ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں اور میس چین سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی ہیں اس پہ میس چین کہتی ہے کہ ہاں ٹیچر ہونے کے ناتے مجھے بہت ساری چیزیں آہستہ سمجھ آنے لگ گئی ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں ہم سب کی جانب میں ابھی بہت کچھ سیکھنا سکھانا باقی ہے یہ سن کر شیاو بھی کہتی ہے کہ مجھے ایک پرابلم ہے مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی مجھے سنگر شیاو کی اچھا لگتا ہے اور بس اسی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے بتائیں کہ اب میں کیا کروں اس میں میس چین کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم انڈرسٹی میں اپنا فیوچر بنا سکتی ہو لیکن اس سے پہلے تمہیں اچھی انیورسٹی میں جانا ہوگا تب ہی تم اپنے فیورٹ آئیڈلز کے گمپنیز میں اپلائی کر سکتی ہو اس لئے اب اگر تمہیں سٹڈی مشکل لگے تو صرف شیاو کی کے بارے میں سوچنا اس ان کے شیاو بھی کہتی ہے کہ دیکھیں ہمیں شیاو کی کے لیے سٹڈی کروں گی اب آہستہ آہستہ باقی بھی میس چین کو اپنی پرابلمز بتانے لگ جاتے ہیں اور میس چین سب کو ان کے سلیوشنز دیتی ہیں تب ہی جنگ جنگ مس چین سے کہتی ہے کہ اگر ہم اس انسان سے ملیں جسے ہم لائک کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں مس چین کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیونٹین ایج میں ہونے والا پیار بہت پریشس ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ہم پہلی بار کسی کی اپنی فیملی فرنڈز اور یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ کیئر کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی فیوچر کا روڈ بہت لمبا ہے اس لیے ہمیں اپنی ان فیلنگز کو تب تک اپنے پاس رکھنا چاہیے جب تک ہم لوگ اپنے آپ کا ایک اچھا ورژن نہیں بن جاتے یہ سن کر دپینگ اچانک سے گھڑا ہو کر جنگ جنگ سے کہتا ہے کہ میرا میری سیلف کے اچھے ورژن بننے تک کا انتظار کرنا دپینگ کی بات سن کر میں اس چین ہسنے لگ جاتی ہیں اب کھانا کھانے کے بعد شو جنگ کو جاوے گھجانے لگتے ہیں تو شو جنگ جاوے سے کہتی ہے کہ ویسے میں کیوریس ہوں کہ تم نے اپنا ویٹ لوز کیسے گیا اس پہ جاوے اسے اپنی ڈائٹ بتا دیتا ہے شو جنگ کہتی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ایکسرسائزز میں کیا کر رہے ہو اس پہ جاوے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پہ شک کر رہی ہو شو جنگ کہتی ہے کہ مجھے صرف تمہاری فکر ہے کہ کہیں تم ویٹ لوز کرنے کے لیے سپلیمنٹس تو نہیں لے رہے کیونکہ یہ تمہاری بوڈی کے لیے بہت حامفل ہو سکتا ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا دوسرا یہ کہ اب ہماری بیٹ ختم ہو گئی ہے اس لئے تم اپنے کام سے کام رکھو اور میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں یہ بول کر جاوے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف میس جنگ آج کل ہونے والے انسیڈنس کی وجہ سے موک ہو کر اپنی یوت پہ آرٹیکل لکھنے لگ جاتی ہے اگلے دن شو جنگ گوزان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا تم مجھے جاوے کو انویسٹگیٹ کرنے میں ہلپ کرو گے مجھے لگتا ہے کہ اس نے ویٹ لوس کرنے کیلئے سپلیمنٹس لیے ہیں اس پہ گوزان کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو تو تب ہی میرے پاس آنا شو جنگ کی بات ریجکٹ کر کے گوزان آگے بڑھتا ہے تو جنگ جنگ گوزان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا تم اس سنڈے میرے کزن کو تاکوانڈو کی ٹریننگ دو گے گوزان کہتا ہے کہ تم شو جنگ سے پوچھ لو وہ مجھ سے زیادہ اچھے اتلیٹ ہے اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ مجھے لگا دو لڑکی ایک یوسٹس سے زیادہ اچھے سے ٹریننگ لے پائیں گے اس ان کا گوزان اسے ہاں بول دیتا ہے اس ان کا شو جنگ تھوڑی کنفیوس ہو جاتی ہے اور جاوے کو آ کر بتاتی ہے کہ جنگ جنگ ضرور کچھ کرنے والی ہے اس نے سنڈے کو گوزان کو اپنے کزن کو ٹرین کرنے کے لیے بلایا ہے جبکہ اس کا تو کوئی کزن ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو مجھے ضرور پتہ ہوتا اس ان کا دونوں ہی اپنے اپنے پیار کے لیے ڈر جاتی ہیں اب سنڈے کے دن شو جنگ اپنا بیز بدل کر گوزان اور جنگ جنگ کے ملنے والی جگہ پر آ جاتی ہے وہاں آل ریڈی جاوے چھپ کر بیٹھا ہے ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے شو جنگ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جاوے کہتا ہے کہ میں بھی یہاں تمہاری طرح چیزیں بگاڑنے آیا ہوں یہ سنکہ شو جنگ بھی اس کے ساتھ پیٹ کر دونوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنگ جنگ گوزان کے قریب آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر جاوے ڈر کر چیک ماہ دیتا ہے جنگ جنگ گوزان کے پاس آتی ہے اسے اکیلہ دیکھ کر گوزان کہتا ہے کہ تمہارا کزن کہا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ اسے کوئی کام آ گیا تھا اس لئے وہ نہیں آیا لیکن اس نے تم سے پوچھنے کے لئے مجھے کچھ سوال دیئے ہیں یہ بول کر جنگ جنگ فون پہ اسے کچھ سوال لکھے ہوئے دکھاتی ہے انہیں دیکھ کر گوزان کہتا ہے کہ اس سوال تو جوڈو کے بارے میں ہے کیا وہ جوڈو کی پریکٹس کرتا ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ کیوں کیا ہوا کیا تمہیں جوڈو نہیں آتی گوزان کہتا ہے کہ ہاں آتی ہے تھوڑی بہت جنگ جنگ کہتی ہے کہ پھر مجھے بھی سکھا دو میں اپنے کزن کو سکھا دوں گی گوزان کہتا ہے کہ یہ میت نہیں ہے بلکر فیزیکل ایکٹیوٹی ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے سکھا دو اب ہم یہاں آئی گئے ہیں تو فال تو میں یہاں سے واپس کیوں جانا ویسے بھی میں نے پہلے لنچ کے لئے ریزرویشن کرا دی ہے یہاں سے فری ہو کر ہم وہاں چلے جائیں گے اس پہ گوزان اسے جوڑو کے کچھ موف سکھانے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر جاوے اور شو جنگ بھاگے بھاگے ان دونوں کے پاس آجاتے ہیں جس سے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں گوزان شو جنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم یہاں آگئی جنگ جنگ کو اپنے کزن کے لئے جوڑو کے کچھ موف سیکھنے ہیں اس لئے آؤ اسے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر جنگ جنگ انسکیر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رہنے دو میرے کزن خود ہی سب سیکھ لے گا گوزان کہتا ہے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے پھر آج کے کام کو یہیں ختم کرتے ہیں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ چلو ہم سب لوگ گیمز کھیلنے جلتے ہیں میرے پاس وہاں کے کوپنز بھی ہیں اس پہ سب لوگ گیمز کھیلنے آ جاتے ہیں وہاں موقع پا کر جنگ جنگ گوزان کو کہتی ہے کہ مجھے بال پھینکنا سکھا دو اس پہ گوزان اسے بال پھینکنا سکھانے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر جاوے اور شو جنگ ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کا پلان بناتی ہے شو جنگ جا کر گوزان سے کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے کیا تم مجھے اس بوٹل کو کھول کر دے دو گے اس پہ گوزان اس کی بوٹل کو کھولنے لگ جاتا ہے جس پہ شو جنگ خود کو اور گوزان کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے امیجن کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد شو جنگ کی آنگ کھلتی ہے تو گوزان بیچارہ بوٹل کو کھولنے کے لئے بہت سٹرگل کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر شو جنگ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو اس کو گلو لگایا تھا اب کافی انجوائی کرنے کے بعد شو جنگ اور جاوے جنگ جنگ اور گوزان کے ساتھ لنچ کرنے آ جاتی ہیں تاکہ وہ دونوں اکیلے ٹائم نہ گزار پائیں لیکن ریسٹورنٹ پہ پہنچتے ہی جنگ جنگ گوزان سے کہتی کہ میں سب کے لئے کنڈیمنٹس لے کر آتی ہوں لیکن سب چیزیں میں خود سے کیری نہیں کر پاؤں گی کیا تم میرے ساتھ چلو گے گوزان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جاوے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس پہ جنگ جنگ جاوے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ان کے جانے کے بعد گوزان شو جنگ سے کہتا ہے کہ تم آرڈر کردوں میں سب کے لئے ڈرنکس لے کر آتا ہوں گوزان کو ڈرنکس لیتا ہوا دیکھ کر جنگ جنگ وہانے سے جاوے کو چھوڑ کر گوزان کے پاس چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر جاوے ان کو الگ کرنے کے لئے شو جنگ کو آوازیں دیتا ہے لیکن شو جنگ کو کچھ پتا ہی نہیں لگتا اس کے بعد شو جنگ سوس ڈالتے ہوئے ساری سوس اپنے اوپر گلا لیتی ہے جسے صاف کرتے ہوئے شو جنگ کی وگ گتر جاتی ہے اس پر امبارس ہو کر شو جنگ باتروم میں جا کر خود کو صاف کرنے لگ جاتی ہے جاوے بھی شو جنگ کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کے پاس آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہم نے تو ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے جس پر وہ دونوں وہاں سے واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن امبارسمنٹ کی وجہ سے وہ دونوں ہمت کر ہی نہیں پاتے اور ایسٹرنیٹ سے باہر آ جاتے ہیں دوسری طرف جنگ جنگ سائیڈ ہو کر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ دیر پہلے کا ٹائم یاد کر رہی ہوتی ہے جب جنگ جنگ گوزان سے کہتی ہے کہ تم کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو میں بھی وہاں جانا پسند کروں گی اس پر گوزان اس کا اشارہ سمجھنے کی بجائے کہنے لگ جاتا ہے کہ میرا اور تمہارا میجر تو ڈیفرنٹ ہے اس لئے میں تمہارے والی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا جسے سن کے جنگ جنگ کافی سیٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف شو جنگ اور جاوے بیٹھے اس بات کا گیس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جنگ جنگ کے پرپوس کرنے پر گوزان نے اسے کیا جواب دیا ہوگا وہ دونوں اپنے اپنے گیسز لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی جاوے کو اسی اکاؤنٹ سے ٹیکسٹ آتا ہے جسے وہ جنگ جنگ سمجھتا ہے کہ کیا ہم مل سکتے ہیں یہ ٹیکس دیکھ کر جاوے بہت خوش ہو جاتا ہے اور شو جنگ سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گوزان نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے اس لئے اب وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے یہ سن کے شو جنگ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر خوشی سے ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں اگلے دن جاوے خوشی خوشی جنگ جنگ سے ملنے آتا ہے وینیو پہ پہنچتے ہی جاوے کو ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں سیکنڈ ٹیبل پہ ہوں وہاں آجاؤ اس پہ جاوے سیکنڈ ٹیبل کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں جنگ جنگ کے بجائے گوزان بیٹھا ہوتا ہے گوزان کو دیکھ کر جاوے الٹے پاؤں واپس بھاگ جاتا ہے اور ساری بات جا کر شو جنگ کو بتاتا ہے جسے سن کے شو جنگ بہت ہستی ہے جاوے کہتا ہے کہ تم دوسروں کی تکلیف پہ کس طرح آس رہی ہو کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا اس اکاؤنٹ والے کے پاس تو سٹینجر سٹھیک والا بریسلٹ بھی ہے جبکہ گوزان کے پاس نہیں ہے شو جنگ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا بریسلٹ گھر پہ رکھا ہو کیونکہ میرے ابزرویشن کے مطابق گوزان کو امریکن شوز دیکھنا بہت پسند ہے یا سن کر جاوے پھر سے اپنی چیٹس کو ایمیجن کرتا ہے تو اس پر جنگ جنگ کی بجائے گوزان اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جس پر جاوے کو بہت زیادہ امبارسمنٹ ہوتی ہے اس پر شو جنگ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں آن لائن دوست ہو تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا یہ سن کر جاوے روتا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب سکول میں جاوے گوزان کو اگنور کیا جاتا ہے ٹیچرز آؤ سب کو ٹیمز بنا کر سٹ اپس کرنے کا بولتی ہیں تو گوزان جاوے سے ٹیم اپ کرنے کا کہتا ہے جس پر جاوے کہنے لگ جاتا ہے کہ میں شو جنگ کے ساتھ ٹیم اپ کرنے لگا ہوں اس پر شو جنگ جاوے کو تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میں تو شعوبی کے ساتھ جا رہی ہوں تم لوگ ٹیم بن جاؤ اس پر جاوے کو مجبوراں گوزان کا پارٹنر بننا بڑتا ہے بعد میں سٹ اپس کرتے ہوئے جاوے گوزان سے بہت شرما رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر شو جنگ کو بہت مزا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ویشو جنگ جنگ سے کہتی ہے کہ تم نے گوزان سے ٹیم بننے کا کیوں نہیں کہا جنگ جنگ کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی گوزان مجھے صرف اپنی دوست ہی سمجھتا ہے ویشو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے دراصل گوزان سٹریٹ فارورڈ انسان ہے جبکہ تم گوما بھی رہا کے اس کے ساتھ بات کر رہی تھی اس لئے تمہیں اس بار کچھ اور ٹرائے کرنا چاہیے اس پہ جنگ جنگ رات کے ٹائم گھر پہ آ کر گوزان کے لئے لیٹر لکھنے لگ جاتی ہے لیکن کوئی بھی لیٹر اسے سیٹیسفائی نہیں کر پا رہا ہوتا تب ہی وہاں اس کی موم آ جاتی ہے جنگ جنگ اپنی موم کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہنے لگ جاتی ہے کہ موم وہ کر رہی تھی آپ کو اندر آنے سے پہلے نوک کرنا چاہیے تھا اس پہ موم کہتی ہے کہ میں تو بس ڈینر کے بارے میں پوچھنے آئی تھی بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا ہے اس پہ جنگ جنگ غصے میں کہتی ہے کہ مجھے چکن کوک اور برگر چاہیے کیا مل جائے گا اس پہ موم کہتی ہے کہ ہاں جس دن تم دانچ چھوڑ دوگی یہ بول کر موم کی نظر ٹریش کین پر پڑتی ہے جو کہ بھرا ہوا ہوتا ہے موم کہتی ہے کہ میں اسے پھینک دیتی ہوں اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ میں خود ہی پھینک دوں گی اب جنگ جنگ خود ہی وہ ٹریش پھینکنے چلی جاتی ہے اور مسٹر زنگ سے کہتی ہے کہ میں نے مس چین کی وہ ویڈیو گروپ میں شیئر کر دی ہے اس لئے میں یہاں اوپلے نہیں کروں گی مس چین ابھی بہت ینگ ہے اس سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے کیا سکول کوئی ایکسپیرینس ٹیچرز کو ہائر نہیں کر سکتا یہ سب سن کر گوزان کی موم کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے مس چین کی پوری ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں گوزان نے جب واپس آ کر مجھے وہ ویڈیو دکھائی تھی تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ مس چین نے آخر میں بچوں سے یہی کہا تھا کہ بھلے ہی سیج کا پیار بہت پریشوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اس پیار کو تب تک کے لئے صرف اپنے پاس رکھنا چاہیے جب تک ہم اپنے آپ کا اچھا ویڈیو نہیں بن جاتے گوزان کی موم کی بات سننے کے بعد بھی سب پیرنٹس پھر سے بات کا بطنگڑ بنانے لگ جاتے ہیں اور مسٹر زینگ سے مس چین کو بلا کر بات کو سٹل کرنے کا کہتے ہیں دوسری طرف تپین کلاس میں بھاگا ہوا آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ مس چین کو پیرنٹس نے بلوا لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جنگ جنگ کی موم نے ریسٹرینٹ والی ویڈیو یہاں لے کر آئی ہیں یہ سن کر جنگ جنگ اور باقی سب بھاگ کر آفیس میں آ جاتے ہیں جنگ جنگ آ کر اپنی موم سے کہتی کہ آپ نے میرے سے میرا فون پیک کیوں کیا اب ایسا کیوں کرتی ہیں ان سب کو دیکھ کر مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو واپس کلاس میں جاؤ تب ہی وہاں پرنسپل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بچوں کی بات ہے تو ہمیں بچوں کی بات بھی سننی چاہیے اس پہ بچے مس چین کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتی ہیں کہ نہ تو ہم نے مس کی بات کا مطلب غلط لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہمیں کچھ غلط سمجھایا ہے اس پہ پیرنٹس بچوں مس چین کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتی ہیں ان سب کی باتیں سن کر پرنسپل کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ مس چین ینگ ہے اور ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے ہم جلدی میں کچھ نہیں کر سکتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سمیسٹر میں بچوں کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرفارم کرتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اگر کلاس 3 ٹوپ 3 میں آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مس چین کو نکال کر کوئی اور ٹیچر رکھ لیں گے اس پہ پیرنٹس تھوڑی ریلیکس ہو جاتے ہیں اب مس چین کلاس میں آ کر بچوں سے کہتی ہیں کہ زیادہ مت سوچو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سب لوگ ریلیکس کرو اس پہ جنگ جنگ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں آج جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے مس چین کہتی ہیں کہ نہیں یہ تمہاری غلطی نہیں ہے اس لیے سوری نہ بولو اب گوزان اور جاوے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ سٹے پہ بھی کلاس 8 کو ہرایا تھا ہم اس بار بھی ٹوپ 3 میں آ جائیں گے اس پہ باقی سب بھی مس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی بہت محنت کریں گے جس پہ مس چین سب کو بہت اپریشیٹ کرتی ہیں اب مس چین مس چاو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس تھیک کہہ رہے تھے میرے پاس زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے اور مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا اس پہ مسٹر زاؤ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں تھا تم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو غلط ہو میں تو الٹا تمہاری باتوں سے امپرس ہو گیا تھا اور میرا دل کرنے لگ گیا تھا کہ میری بھی کوئی تمہارے جیسی ٹیچر ہو لیکن کوئی نہیں اب تم مل گئی ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اب بس تمہیں اپنی کلاس کو لیڈ کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہیں ریوارڈ ضرور ملے گا اب گوزن کلاس میں سب بچوں کو ٹوپ تھری میں آنے کی ریکوائرمنٹس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور جاوے تم لوگوں کو ٹویشنز بھی دیا کریں گے یہ سب سن کر شو جنگ کہتی ہے کہ وینگو ہماری شوپ ہوگی وہاں سب کو فری میں ٹی بھی ملے گی یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر جنگن کہتی ہے کہ اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں بھی ضرور مدد کرنا چاہوں گی اس پہ شاو بھی کہتی ہے کہ رہنے دو ویسے بھی یہ سب تمہاری موم کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سن کر جنگنگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گھر آ کر اپنی موم سے لڑنے لگ جاتی ہے جس پہ اس کی موم بھی اسے باتیں سنانے لگ جاتی ہے اور گھر کا ماحول کافی غراب ہو جاتا ہے دوسری طرف سب لوگ شو جنگ کی موم کی شوپ پہ بیٹھے سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں شو جنگ کی موم سب کو خوشی خوشی ملکٹی دیتی ہے اور سب کے اس طرح پڑھنے پہ بہت خوش ہوتی ہے اب جاوے سب کو پڑھاتا ہے تو سب کو جاوے کی بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے اور وہ لوگ بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں سوائے شو جنگ کے سب کی جانے کے بعد جاوے شو جنگ سے کہتا ہے کہ یہ مت بھولو کہ میڈ ٹرم میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اس لیے تم کچھ بھی کیا لیسلی نہیں کر سکتی تمہیں تب تک کام کرتے رہنا ہے جب تک کہ تمہیں اچھے سے سب نہیں آ جاتا اب جاوے شو جنگ کو اور اچھے سے پڑھانے لگ جاتا ہے دوسری طرف گوزان اپنی موم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی موم کو اتنی دیر بعد پرفیوم لگاتے ہوئے دیکھ کر کیوریس ہو کر کہتا ہے کہ آج آپ نے پرفیوم کیوں لگایا ہے موم کہتی ہے کہ بس ویسے ہی آہستہ آہستہ انسان کی فیلنگز بدل جاتی ہیں اس پہ گوزان کہتا ہے کہ پھر کے ڈیڈ کے لیے بھی آپ کی فیلنگز بدل گئی ہیں موم کہتی ہے کہ نہیں تم بس اب کھانا کھاؤ اس پہ گوزان کوئی اور بات نہیں کرتا اب جاوے گر میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اسی اکاؤنٹ سے ٹیکسٹ آتا ہے جاوے اسے دیکھ کر بہت اپسٹ ہو جاتا ہے جب جاوے کو گوزان کا ٹیکسٹ آتا ہے وہ تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے اور خود کو اور گوزان کو بات کرتے ہو امیجن کرنے لگ جاتا ہے جاوے کہتا ہے کہ کل مجھے کوئی کام آ گیا تھا جس وجہ سے میں آ نہیں پایا اور اب ہمارے نیبر ہوت کی پاوہ چلی گئی ہے اور لگتا ہے کہ کبھی واپس نہیں آئے گی اس لیے میں دوبارہ کبھی آن لائن نہیں ہو پاؤں گا اس پہ گوزان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں مجھے تو بس تم سے ایک بات کرنی تھی جاوے کہتا ہے کہ کونسی بات تو گوزان کہتا ہے کہ مجھے اپنی موم کے بارے میں بات کرنی تھی یہ سن کر جاوے کو بہت عجیب لگتا ہے اور وہ اگلے دن سکول آ کر شو جنگ سے کہنے لگ جاتا ہے کہ گوزان نے کل پھر سے مجھ سے بات کی تھی مجھے بہت در لگ رہا ہے بتاؤ میں کیا کروں شو جنگ پڑ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ غور سے جاوے کی بات نہیں سنتی جاوے کہتا ہے کہ پلیز میری بات سنو اور مجھے اس بات کو کوئی حل بتاؤ شو جنگ بار بار ڈسٹرب ہونے پہ جاوے سے کہتی ہے کیا تم مجھے تنگ کرنا بند کر دوگے یہ بول کر شو جنگ کو خود ہی جاوے پر ترہ سا جاتا ہے اور وہ اسے سوری بول کر کہتی ہے کہ گل جو تم نے مجھے کوسچن کروائے تھے میں انہیں پھر سے ریوائز کر رہی ہوں لیکن ابھی بھی دو کوسچنز ہیں جو بار بار غلط ہو رہے ہیں جاوے کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے تمہارے صرف دو کوسچنز غلط ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم کافی امپروف ہوئی ہو چلو میں تمہیں دوبارہ سے سب سمجھا دیتا ہوں اس پہ شو جنگ پھر سے جاوے سے ان کوسچنز کو سمجھنے لگ جاتی ہے دوسرے طرف میشن آفیس میں بیٹھی سب بچوں کی ریپورٹس بنا رہی ہوتی ہیں ایک ٹیچر انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کرتی ہو کتنی اچھی بات ہے میشن کہتے ہیں کہ ہاں صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے ٹیچرز کو بھی محنت کرنے چاہیے اس پہ وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں سے تو مجھے خود پہ شرم آنے لگی ہے مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اب وقت گزرے جاتا ہے میشن گوزان اور جاوے بچوں کو بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں بچے بھی کافی محنت کرتے ہیں اور ایکزیمز کے دن پاس آجاتے ہیں اب ایکزیمز میں صرف تین دن بچتے ہیں گوزان کلاس میں سب سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف تین دن بچے ہیں اس لئے ہم لوگ اپنی لرننگز کا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا سکھا ہے یہ ٹیسٹ عام سا ٹیسٹ ہوگا اس لئے نروس ہونے کے بجے سب اچھے سے کیجئے گا اب سب اپنا اپنا ٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں شوجنگ اپنا ٹیسٹ پر دیکھتی ہے تو اس کا مائن پلینک ہو جاتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جس پہ وہ اٹھ کر کلاس سے باہر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر جاوے اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلا کوسٹن بھی سولو کرنا نہیں آرہا اس پہ جاوے کہتا ہے کہ پہلا کوسٹن مشکل ہے اس لئے زیادہ فکر نہ کرو ویسے بھی یہ سب تم نے یاد تو کیا تھا اس پہ شوجنگ روٹے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی بھی مجھے اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کہ میں کلاس کی روٹن ایپل ہوں اس پہ جاوے کہتا ہے کہ نہیں تم ایسی نہیں ہو میں نے تمہارے پی پی پڑے تھے مجھے انہیں پڑھنے کے بعد اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ زب تمہارے دل کی آوازیں ہیں اب بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے پڑھائی اچھے سے نہ کی اور میرے گریٹس اچھے نہ آئے تو میں خود کو بلیم کر پاؤں گی لیکن اگر میں نے اچھے سے پڑھائی بھی کی اور پھر بھی اچھے گریٹس نہیں آئے تو میرے پاس بلیم کرنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا الٹا میں مجھے چین کو بھی مشکل میں ڈال دوں گی یہ سنکر جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ویسے بھی ہم سب ایک ٹیم ہے اور ہم اپنے کسی بھی ٹیم میٹ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے اس لئے تم ریلیکس ہو جاؤ اور خود کو تھوڑی دیر کے لئے سٹریس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے پی بی سٹرا کرو جو موٹیویٹنگ ہوتے ہیں اور خود کو چیئر کرنے والے ہوں یہ سنکر شوجنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں اب اگزیمز کا دن آجاتا ہے سب سے پہلے مسٹر زاؤو میشن کو بیک فاسٹ لاکر دیتے ہیں اور ان کی کلاس کو اچھا پرفرم کرنے کے لئے وش کرتے ہیں اس پہ میشن کلاس میں آتی ہیں اور بچوں کو بھی اگزیم اچھے سے کرنے اور سٹریس نہ لینے کا بولتی ہیں اب سب لوگ اپنے اپنے پیپر کو سولپ کرنے میں لگ جاتے ہیں اگزیم ختم ہونے کے بعد جیا اور شیاو بھی اگزیم کے آنسس کو ڈسکس کرتنے لگ جاتی ہیں جس پہ شوجنگ ان سے کہتی ہے کہ میرے سامنے یہ باتیں مت کرو میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی وہ لوگ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تب بھی وہاں گوزان آ جاتا ہے گوزان کو دیکھ کر جیا اور شیاو بھی ان دونوں کو اکیلہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں گوزان ان کا بیہیو دیکھ کر کہتا ہے انہیں کیا ہوا ہے یہ اتنی ایکسائٹیڈ کیوں لگ رہی ہیں شوجنگ کہتی ہے کہ پتہ نہیں لگتا ہے پاگل ہو گئی ہیں گوزان کہتا ہے کہ چلو اس بات کو چھوڑو اور بتاؤ کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ جاوے نے اپنا ویٹ لوس کیسے کیا مجھے اس کا جواب مل گیا ہے دراصل میں بھی یہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ جاوے آج کل مجھے آوائٹ کیوں کر رہا ہے لیکن اس سب کے دران مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جاوے نے اپنا ویٹ لوس کیسے کیا اس کا سادہ سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کھاؤ وہ بھی کچھ نہیں کھاتا صرف دکھاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے یہ سب باتیں سنکے شوجنگ اس بات کو کنفرم کرنے کا سوچتی ہے اور جاوے کے ساتھ دینر کرنے آجاتی ہے جہاں شوجنگ جاوے کو کھانا کھاتے ہوئے نوٹ کرتی ہے اور گوزان کی بات کو کنفرم ہو جانے پر رونے لگ جاتی ہے جاوے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم روکیوں رہی ہو شوجنگ کہتی ہے کہ تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو مجھے تمہارے لیے بہت برا لگ رہا ہے میں جتنے بھی لوگوں کو جانتی ہوں ان میں سے سب سے زیادہ تم فوڈ لور تھے لیکن تم ہی اپنے آپ کو صرف ویٹ لوس کرنے کے لیے کھانا کھانے سے روک رہے ہو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب تمہارے لیے بہت غلط ہے اس پہ جاوے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف جنگ فوڈ ہی نہیں کھاتا اور جیسے کہ تم نے ابھی کہا کہ مجھے ہیلڈی کھانا کھانا چاہیے اور اپنا ویٹ لوس کرنا چاہیے اس پہ شوجنگ کہتی ہے کہ اگر تم ہیلڈی کھانا کھاتے تو بار بار اس طرح بھی ہوشنا ہو جاتے ویسے بھی میں نے ابھی بھی تمہیں اپزور کیا ہے اور مجھے پتا لگا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ تم کچھ نہیں کھاتے تم صرف باتوں میں لگا کر دوسروں کو ڈس اٹریکٹ کرتے ہو تاکہ دوسروں کو یہ پتا نہ لگے کہ تم کھانا بلکل نہیں کھاتے اس پہ جاوے چپ ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایکسپوز ہو چکا تھا اب وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ جاتے ہیں شوڈنگ جاوے کو سینڈویچ لاکھا دیتی ہے جس پہ جاوے کہتا ہے کہ رہنے دو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے شوڈنگ کہتی ہے کہ کیا تم مرنا چاہتے ہو اگر تم مر گئی تو مجھے بہت برا لگے گا اس لئے چلو یہ کھانا کھالو یہ ہیلڈی کھانا ہے اس سے تم موٹے نہیں ہوگے اس سنکر جاوے جلدی سے وہ سینڈویچ کھانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کھا کر ویٹ لوز کرنا پڑا اور میں ہر روز صرف پروٹین بار کھا کر گزارا کرنے لگا یہ سنکر شوڈنگ کا بہت پورا لگتا ہے اور وہ جاوے سے کہتی ہے کہ یہ سب میرے غلطی ہے مجھے ہولی دیس سے پہلے تم سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی اس لئے چلو اب دوبارہ سے ایک ساتھ کام کرتے ہیں میں تمہارے لئے کوئی نیا پلان بناوں گی اور کسی آسان سے طریقے سے تمہارا ویٹ کنٹرول کرنے میں کوشش کروں گی اس لئے چلو پھر سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اس پہ جاوے تھوڑی دے تک سوچتا ہے اور پھر شوڈنگ کی بات مان لیتا ہے اب ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا دن آ جاتا ہے شوڈنگ بہت نروس ہوتی ہے لیکن جب اس کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ ناسب سارے پیپرز میں پاس ہوئی ہوتی ہے بلکہ مارکس بھی بہت اچھے لیتی ہے باقی کلاس بھی کافی اچھا پرفارم کرتی ہے جس سے سب لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اس پہ گزان کہتا ہے کہ ابھی زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہو بلکہ کلاس کی رینکنگ آنے کا ویٹ کرو دوسری طرف میشین باقی ٹیچرز سے پوچھتی ہیں کہ میری کلاس کی کیا رینک آئی ہے اس پہ انہیں ٹیچرز بتاتے ہیں کہ آپ کی کلاس فورتھ نمبر پہ آئی ہے لیکن وہ تھرڈ رینک والی کلاس سے بس تھوڑا ہی پیچھے ہے لیکن جو بھی ہو یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ آپ کی کلاس نے بہت امپروف کیا ہے یہ سنکا میشین خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری کلاس اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتی ہے اسی دوران میسٹرزینگ آتی ہے اور میشین سے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں آؤ اس پہ میشین میسٹرزینگ سے آ کر کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ بولکر میشین انہیں اپنا ریزگنیشن لیٹر دیتی ہے اس پہ میسٹرزینگ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کلاس نے ضرور چیٹنگ کی ہے اس پہ میسٹرزینگ شو جنگ کو چیٹنگ کرنے کا سسپیکٹ بنا کر آفیس میں بلاتے ہیں اور اسے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا کر کہتے ہیں کہ تم اگزام سے پہلے میرے آفیس میں آئی تھی میں وہاں نہیں تھا لیکن میرے کمپیوٹر میں ایکزام پیپر تھا جسے تم نے دیکھ لیا اور فائدہ اٹھا لیا یہاں تک کہ تم نے اس پیپر کی فوٹو بھی کھینچی اس پہ شو جنگ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں تو پیپر سوچ کرنے آئی تھی اور میں نے کمپیوٹر کے آگے پڑے ان ٹوائس کی فوٹو بنائی تھی یہ بولکہ شو جنگ ثبوت کے طور پر اپنے فون سے ان کی فوٹوز بھی دکھاتی ہے لیکن تیچرزینگ نہیں مانتی اور کہتے ہیں کہ فوٹیج میں سب کچھ کلیر نہیں ہے ہو سکتا ہے تم نے اور بھی فوٹوز لی ہوں ویسے بھی میرا شک جائز ہے تم نے آج تک اتنے اچھی ایکزام سپاس نہیں کیے تم ہر بار فیل ہوتی رہی ہو لیکن اب اچانک سے تم اتنا چپ کیسے پرفارم کرنے لگ گئی بتاؤ کون ہوگا جو تم پہ یقین کرے گا اس پہ مشن کہتی ہے کہ میں یقین کروں گی شو جنگ اب تم کلاس میں جاؤ میں مسٹرزینگ سے بات کرنا چاہتی ہوں اب شو جنگ کے جانے کے بعد مشن مسٹرزینگ سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہر ٹیچر آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے سٹوڈنٹس کتنی محنت کر رہے ہیں اس پہ مسٹرزینگ کہتے ہیں کہ میں سب سمجھتا ہوں تم یہاں رکھنا چاہتی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گی دوسری طرف شو جنگ کلاس میں آ کر باقی سب کو بھی مسٹرزینگ کی بات بتاتی ہے تو وہ سب بھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر وقت مشن کلاس میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے شو جنگ پہ یقین ہے بلکہ پوری کلاس پہ یقین ہے کہ اس پر سب نے بہت محنت کی ہے لیکن پھر بھی ہم مسٹرزینگ کو شک کرنے کا موقع دیں گے لیکن کوئی بھی اس بات سے ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ سچائی ہمیشہ سامنے آ کر ہی رہتی ہے اور اچھے انسان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اب داپینگ بات بدل کر کہتا ہے کہ ہماری کلاس نے کیا گریل لیا ہے اس پر مشن کہتی ہیں کہ میں تم لوگوں کو اچھی خبر سناتی ہوں کہ ہماری کلاس نے اس بار میریکل کیا ہے یہ سن کر ساری کلاس خوش ہو جاتی ہے اور ٹیچر سے کہتے ہیں کہ بتائیں ہم فرسٹ آئے ہیں یا سیکنڈ اس پر مشن جب انہیں بتاتے ہیں کہ ہم فورٹ آئے ہیں تو وہ سب سویٹ ہو جاتی ہیں اس پر مشن کہتی ہیں کہ ہم فورٹ آئے ہیں نہ کہ ہر بار کی طرح ٹینت اس لئے سب لوگ خوش ہو جاؤ لیکن کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور سم مشن سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اب رات کے ٹائم شوڈنگ اور جاوے گھ جانے لگتے ہیں تو شوڈنگ کا مود بہت خراب ہوتا ہے اس پر جاوے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک ٹرک بتاتا ہوں جیسے تمہارا مود ٹھیک ہو جائے گا یہ بول کر جاوے انچی انچی چیک کر اپنی فرسٹریشن نکالنے لگ جاتا ہے اور شوڈنگ کو بھی ایسا کرنے کا کہتا ہے پہلے تو شوڈنگ کو یہ سب تھوڑا ویارڈ لگتا ہے لیکن بعد میں اپنی فرسٹریشن نکال کر شوڈنگ کو بہت اچھا لگتا ہے دوسری طرف شوڈنگ کے پیرنٹ شوڈنگ کے ابھی تک گھرنا پہنچنے پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی شوڈنگ وہاں آ جاتی ہے اور اتنا زیادہ چیخنے کی وجہ سے شوڈنگ کی آواز بیٹھ چکی ہوتی ہے اس پہ اس کے پیرنٹس پریشان ہو جاتی ہیں اور اسے پانی دیتے ہیں پانی پینی کے بعد شوڈنگ اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتاتی ہے جس پہ اس کی موم کو بہت بسا آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں صبح ہی مسٹر زینگ سے ملنے جاؤں گی جبکہ شوڈنگ کے ڈیڈ ہاتھ میں ہیمر لیے ادھر ادھر گھومنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر شوڈنگ در جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید ڈیڈ مسٹر زینگ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں اس پہ شوڈنگ کہتی ہے کہ ڈیڈ اسے نیچے رکھیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے ان پیپرز کو فریم کر کے ہینگ کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر موم کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اسے ہینگ کرتے ہیں یہ سن کر شوڈنگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو صرف ان پیپرز پر خوش ہو رہے ہیں میں تو آپ لوگوں کو فیوچر میں سب سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دکھاؤں گی یہ سن کر موم کہنے لگ جاتی ہیں کہ تم کون ہو میری بیٹی کہاں ہے اگلے دن جنگ جنگ کے موم پھر سے ٹیچر سے ملنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ٹوپ تھری میں نہیں آئیں آپ ہار گئی ہو میشن کہتی ہیں کہ جی میں نے اورڈی ریزگنیشن لیٹر لکھ دیا ہے یہ سن کر جنگ جنگ کے موم کہتی ہیں کہ اب بور کہنے کو بچا ہی کیا ہے شرط شرط ہوتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا اب میسٹر زینگ اپنی بات ایڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ بچوں نے امپروومنٹ اپنی کیپابیلٹی کی وجہ سے دکھائی ہے بلکہ انہوں نے صرف میشن کو یہاں رکھنے کے لیے یہ سب کیا ہے اور شاید چیٹنگ بھی کی ہے یہ سن کر میشن کو بہت برا لگتا ہے تب ہی وہاں شوجنگ کے موم آ جاتی ہیں اور میسٹر زینگ سے کہتے ہیں کہ کس نے چیٹنگ کی ہے اس پہ سب لوگ شوجنگ کی موم کی طرف ٹکنے لگ جاتے ہیں تب ہی بھاگتے ہوئے کلاس میں آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ شوجنگ اور جنگلنگ نونوں کی موم سکول آئی ہوئی ہیں یہ سن کر سب لوگ ٹیچر آفیس کی طرف دھوڑتے ہیں دوسری طرف شوجنگ کی موم میسٹر زینگ کو بتاتے ہیں کہ بھلے ہی شوجنگ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی لیکن میری بیٹی اور ایست ہے وہ ایکزامس میں فیل بھی ہو جائے تو مجھے اپنے پیپر ضرور دکھاتی ہے اس پہ مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میسٹر زینگ کے خاطر شوجنگ نے کوئی غلط کام کرنے کا سوچا ہو شوجنگ کے موم کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یوجنگ نے میسٹر زینگ کے لیے دل لگا کر پڑھائی کی آپ کو نہیں پتا کہ بچوں نے کتنی محنت کر کے ایکزامس دیئے ہیں مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ اتنا غصہ نہ ہو شوجنگ کے موم کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں اور میں غصہ بھی نہ کروں تب بھی وہاں بچے بھی آفیس میں آ جاتی ہیں بچوں کا دیکھ کر مسٹر زینگ پھر سے انہیں واپس کلاس میں جانے کا بولتے ہیں اس پہ میشنگ اور شوجنگ کی موم بچوں کی سائیڈ لیتی ہیں کہ ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس لیے انہیں بھی یہاں ہونا چاہیے اب جنگینگ بھی اپنی موم کو واپس گھجانے کا کہتی ہے اور شوجنگ کی موم بھی جنگینگ کی موم سے کہتی ہے کہ تم میشنگ کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو جنگینگ کی موم کہتی ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اگر کلاس 3 ٹوپ میں نہ آئی تو میشنگ کو جانا ہوگا یہ سب تو پرنسپل نے کہا تھا اور اگر تمہیں کوئی اعتراض تھا تو تم پیرنٹ پروپ کیوں نہیں آئی اب تو بہت دیر ہو گئی ہے شوجنگ کے موم کہتی ہے کہ اس گروپ میں میری رائے دینا بے کار تھا کیونکہ تم اس گروپ کی بوس تھی کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا جواب میں موم کہتی ہے کہ آپ نے ایسا ہی کہا ہے اب بات ختم کرنے کے لئے شوجنگ کہتی ہے کہ میں ٹیسٹ پھر سے دے دیتی ہوں مسٹر زنگ اگر مجھ پر شک کرتے ہیں تو میں ایک بار پھر اگزام دوں گی یہ سنکہ میشن اور موم اسے روکتی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں لیکن شوجنگ کہتی ہے کہ آپ مجھے بے کوف یا آلسی تو بول سکتے ہیں لیکن مجھ پر چیٹنگ کا الزام نہیں لگا سکتے اب شوجنگ کہتی ہے کہ مسٹر زنگ کا شک جائز ہے اس لئے مسٹر زنگ ہی اس بار میرا پیپر سیٹ کریں گے اور مجھے مارکس دیں گے مسٹر زنگ اس بات پر مان جاتی ہیں تو شوجنگ کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے اگر میرے مارکس بڑھ گئے اور میرا اگزام اچھا ہو گیا تو میشن کو سکول سے نہیں نکالا جائے گا یہ سنکر سب لوگ شوجنگ سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں شوجنگ مسٹر زنگ سے پوچھتی ہے تو وہ بھی اس شرط پر راضی ہو جاتے ہیں وہ جنجنگ کی موم بھی مان جاتی ہیں شوجنگ کی موم بھی اس سے اگری کر جاتی ہیں اور ساتھ میں شوجنگ کی طرف ٹیک کر سمائل کرتی ہیں اب بعد میں سب لوگ بیٹھ کر شوجنگ کو ٹپس دینے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایکزام میں کیسے اچھا پرفارم کرے ساتھ میں وہ لوگ شوجنگ سے کہتے ہیں کہ میشنگ کا سکول میں رہنا یا نہ رہنا تمہارے ہاتھوں میں ہے اس لئے اچھا پرفارم کرنا تب ہی جاوے شوجنگ سے کہتا ہے کہ کل کیا ہوگا یہ سب بھول جاؤ بھول جاؤ کہ تم پر چیٹنگ کا الزام لگایا گیا تمہیں میشنگ کے لئے اچھا پرفارم کرنا ہے تمہیں یہ سب اپنے آپ کے لئے کرنا ہے بلکل بیسے ہی جیسے اتلیٹ اپنا ہی ریکارڈ ٹوڑنے کے لئے محنت کرتے ہیں یہ سنکر شوجنگ میں موٹیویٹ ہو جاتی ہے اگلے دن سکول میں شوجنگ کے ایکزام ہونے والا ہوتا ہے اس لئے سب ہی کلاس میٹس آ کر اسے گودلک ویش کرنے لگ جاتی ہیں تب ہی جاوے بھی اس کے پاس آ کر اسے ایک کارڈ پک کرنے کا بولتا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ شوجنگ ایکزام میں کیسا پرفارم کرے گی شوجنگ رٹے رٹے ایک کارڈ چنتی ہے جو کہ بہت اچھا کارڈ ہوتا ہے جسے دیکھ کر شوجنگ خوش ہو جاتی ہے اور جاوے اسے گودلک ویش کرتا ہے اب شوجنگ آ کر کلاس میں بیٹھ جاتی ہے کر کے شوجنگ اپنا ایکزام اچھے سے لکھتی ہے اور پورا دھیان لگا کر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتی ہے اب ایکزام پورا کرنے کے بعد جب شوجنگ باہر آتی ہے تو وہاں میشن اور اس کے کلاس میٹس ملتے ہیں میشن شوجنگ سے کہتے ہیں کہ تمہارا بہت بہت ٹینکس کہ تم نے میرے لیے یہ سب کیا شوجنگ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس ایک فیملی کی طرح ہے اور ہم سب آپ کے بینہ کچھ بھی نہیں ہیں شوجنگ کے دوست اس کی تعریف کرتے ہیں اور شوجنگ پوچھتی ہے کہ کیا آپ لوگوں کو میرے ریزلٹس کی فکر نہیں ہے شاید میں اچھا ریزلٹ نہ علا پاؤں تب گوزان کہتا ہے کہ تم بھی اس کی فکر مت کرو تم نے جو دوبارہ ایکزام دینے کی حمد دکھائی یہی ایک بہت بڑی بات ہے اب شوجنگ خوش ہو کر سب لوگوں کو ٹینکس بولتی ہے اور میشن ان کلاس اس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں اگلے دن تپینگ بھاگتے ہوئے کلاس میں آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ شوجنگ نے وان زیرو ٹو مارکس لیے ہیں یہ سنکہ شوجنگ اور باقی سب بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ شوجنگ کامیاب ہو چکی تھی اب سب لوگ اس بات پر سیلیبریشن کرتے ہیں تب ہی مسٹر زینگ کلاس میں آ جاتے ہیں اور سب بچوں سے اپنے ایکزامس باہر نکالنے کو کہتے ہیں سب ہی لوگ اپنے ایکزامس نکالنے لگ جاتے ہیں تو جاوے تب ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور مسٹر زینگ سے کہتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو شوجنگ سے معافی مانگنے چاہیے آپ کو شوجنگ سے کہنا چاہیے کہ مجھے معاف کر دو میں تمہارے خلاف باعث تھا اور میں نے تم پر غلط الزام لگایا مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گڈیٹس اچھی ہیں تو کیا تم میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرو گے جاوے کہتا ہے کہ نہیں میں اس لیے یہ سب کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ایکشنس غلط تھے یہ سنکا سٹورنٹس پریشان ہونے لگ جاتے ہیں اور مسٹر زینگ بھی ہڑے رہتے ہیں اور سب بچوں کو اپنے پیپرز نکالنے کا کہتے ہیں جاوے اس پر جواب دیتا ہے کہ میں اپنا پیپر نہیں لائے یہ سنکا مسٹر زینگ غصے میں آ کر جاوے کو ڈانٹتے ہیں اور کلاس سے باہر نکلنے کا کہتے ہیں تب بھی گوزان بھی اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا پیپر نہیں لائے اب ایک ایک کر کے سب ہی اٹھ کر مسٹر زینگ سے کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے پیپرز نہیں لائے یوں ساری کلاس شوڈنگ کے لئے سٹینڈ لے لیتی ہے اور مسٹر زینگ ساری کلاس کو ڈانٹتے ہوئے کلاس سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد شوڈنگ اپنی کلاس کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے کہ ان سب نے میرے لئے سٹینڈ لیا اب مسٹر زینگ پرنسپل کے پاس آتے ہیں اور انہیں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کلاس 3 مجھ سے بغاوت کر رہی ہے آپ آ کر دیکھئے کہ وہ کتنے بتتمیزی کر رہے ہیں اس پر پرنسپل انہیں صوفے پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اب مسٹر زینگ زارہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پرنسپل کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ شوڈنگ کے ریزلٹس کافی اچھے آئے ہیں اس پر مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہی شوڈنگ کو نمبر دینے میں غلطی ہو گئی ورنہ اس کے نمبر کبھی اچھے نہیں آتے پرنسپل مسٹر زینگ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو بچوں پر اتنی سکتی نہیں کرنی چاہیے اب مسٹر زینگ چپ ہو جاتے ہیں اور پرنسپل کہتے ہیں کہ آپ یہاں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے کبھی چھوٹی نہیں لی اس لیے میں آپ کو کچھ دن کے لیے بریک دینا چاہتا ہوں اور اس ٹائم میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت بتائیے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بچوں کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتے ہیں اب مسٹر زینگ کچھ نہیں بولتے اور سر ہی لا دیتے ہیں اب دوسری طرف جب مشن کلاس میں آتی ہیں تو بچے ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ سکول سے نہیں گئیں اور کافی خوش ہوتے ہیں تب ہی مشن سب کو اپنی بکس نکالنے کا کہتی ہیں اور پڑھانے لگ جاتی ہیں ادھر دوسری طرف مسٹر زینگ اپنا سامان سے میٹ رہے ہوتے ہیں مشن جب آ کر انہیں دیکھتی ہیں تو وہ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے اس بارے میں پوچھتی ہیں مسٹر زینگ کہتے ہیں کہ ناٹک کرنا بند کرو تم تو بہت خوش ہوگی کہ میں سکول سے جا رہا ہوں مشن اس پر کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا آپ کو بس ہم دونوں کا پڑھانے کا طریقہ الگ لگ ہے مسٹر زینگ اس بات کو نظرانداز کر کے جانے لگتے ہیں تو مشن ان سے کہتی ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹیچر بننے کے بعد سب سے پہلا ڈریم کیا تھا میرا ڈریم تھا کہ جب دس یا بیس سال بعد میرے سٹورنٹس اپنا کوئی ری یونین کریں تو مجھے بھی بلائیں اور میں زندگی کے بارے میں ان سے بات چیت کر سکوں مسٹر زینگ کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تو مشن کہتی ہیں کہ میں ینگ اور ان ایکسپیرینسٹ ہوں لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ میری کلاس اتنی ہی آئیڈیلسٹک ہے جتنی کہ میں ہوں انہیں صحیح اور غلط کا بھی پتہ ہے اور جو حمد میں کافی دیر پہلے کھو چکی تھی ان میں وہ حمد ابھی بھی ہے اور یہی میرے لئے ان کی خوبی ہے مشن کی باتیں سنکا مسٹر زینگ وہاں سے چلے جاتے ہیں شو جنگ آراتی ہے تو وہاں وہ اپنے پیرنٹس کو اس بات پر تھانکس بولتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شو جنگ پر بھروسہ کیا شو جنگ کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تم پر ناس ہے کیونکہ تم ہماری بیٹی ہو اب شو جنگ اپنے پیرنٹس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کسی اچھی سی یونیورسٹی میں بھی جا کر دکھاؤں گی اس پر اس کے پیرنٹس اسے سپورٹ کرتے ہیں اور ڈیڈی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا تاکہ تمہارے لئے کوئی اچھی یونیورسٹی دھونڈ سکوں ہم موم شو جنگ سے کہتے ہیں کہ تم جاوے کو بھی گھر پر ڈینر پر بلالو اس نے تمہیں پڑھایا تھا اس لئے ہمیں اس کا تھانکس کرنا چاہیے اگلے دن سکول میں شو جنگ جاوے کو آ کر بتاتی ہے کہ میرے پیرنٹس سے تمہیں آج دینر پر بلایا ہے کیونکہ ولگ تمہارا تھانکس کرنا چاہتی ہے دینر کا نام سن کر جاوے فوراں سے مان جاتا ہے اور جو کھانا وہ کھا رہا تھا اسے بھی چھوڑ دیتا ہے تاکہ دینر کے لئے بھوک پچا سکے اب سکول ختم ہونے کے بعد شو جنگ جاوے کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے شام ہو جانے پر سب لوگ ایک ساتھ پیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کالڈ ڈرنکس پکڑ کر سب لوگ جاوے کو تھانکس بولتے ہیں اور بہت فنی باتیں کرتے ہوئے ڈرنکس پیتے ہیں تب ہی شو جنگ جاوے سے کہتی ہے یہ صرف وہی ڈیشز کھانا جو ڈیڈ نے بنای ہے میری موم تو زہریلا کھانا بناتی ہے اس بات پر موم کہتی ہے کہ کیا تمہیں مات تو نہیں گانی شو جنگ اور اس کے پیرنٹس لڑنے لگ جاتے ہیں اب شو جنگ جاوے کو اپنے روم میں لاتی ہے تو جاوے کہتا ہے کہ مجھے تو تم سے جلن ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری فیملی مجھے کافی اچھی لگی دراصل جب سے میری موم اور ڈیڈ میں ڈائی وارس ہوئی تب سے میں نے کبھی موم سے کچھ بات نہیں کی میرا اور ان کا رشتہ خراب ہی رہا اب بات بدل کر جاوے شو جنگ کو ایک میکزین میں سے اپنے ڈیڈ کی فوٹو دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ میرا ڈیڈ ہیں اور شو جنگ پہ بہت امپراس ہو جاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک مشہور ڈیزائنر ہے اس بات پہ شو جنگ اور بھی زیادہ شرم احسوس کرتی ہے کہ ہمارا گھر گندہ ہے اور جاوے تو امیر باپ کا بیٹا ہے اس لیے اسے ہمارا گھر نہیں دیکھنا چاہیے اس لیے وہ اس کے آنکھیں بند کرنے لگ جاتی ہے اگلے دن سکول کے بعد جنگ جنگ شو جنگ کو بتاتی ہے کہ مجھے سٹریٹ ڈانسنگ کی پریکٹس کرنے کے لیے سکول کے بعد اس جگہ آنا پڑتا ہے لیکن مجھے موم اس بات کی اجازت نہیں دیں گی اس لیے مجھے اس سے جھوٹ پولنا پڑا کہ میری کلاس ہے تو تم بھی سکول سے گھجاتے ہوئے میری موم کو مت بتانا کہ میں نے جھوٹ پولا ہے شو جنگ جنگ کے بات مان جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاؤگی کہ تمہیں سٹریٹ ڈانسنگ پسند ہے تب جنگ جنگ اسے بتاتی ہے کہ میری موم نہیں مانیں گی اور مجھے تو اپنی ڈانسنگ ویڈیوز بناتے ہوئے بھی اپنا فیس کور کرنا پڑتا ہے تاکہ میری موم کو پتا نہ چل جائے جنگ جنگ کی باتیں سنکہ شو جنگ اس کی ہیلپ کرنے کا سوچتی ہے اور اگلے دن وہ اس سے ایک ماسک بنا کر گفٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ایک انسپائرنگ سٹوری بھی سناتی ہے جس پہ جنگ جنگ اموشنل ہو جاتی ہے جب سکول ختم ہوتا ہے تو جنگ جنگ اپنے سکرٹ جگہ پر ڈانس کرنے کے لیے آ جاتی ہے تو وہاں اس کی موم بھی چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور انہیں ایسا کرتے ہوئے جاوے اور شو جنگ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں جنگ جنگ پکڑی نہ جائے اس لیے وہ لوگ بھی جلدی سے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور جنگ جنگ سے پہلے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آ کر جنگ جنگ سے انگلیش میں بات کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کی موم کو لگے کہ ہم لوگ انگلیش کی پریکٹس کر رہے ہیں جنگ جنگ کی موم بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور باتوں باتوں میں شو جنگ اور جاوے جنگ جنگ کو بتا دیتے ہیں کہ جنگ جنگ کی موم اس کا پیچھا کر رہی تھی اب بعد میں جنگ جنگ ان دونوں کو تھانکس کہتی ہے کہ انہوں نے اسے پکڑے جانے سے بچا لیا ورنہ اس کی موم کو پتا چل جاتا کہ وہ سٹریٹ ڈانسنگ کی پریکٹس کرتی ہے جنگ جنگ کہتی ہے کہ اب میں اس جگہ پر پریکٹس نہیں کر پاؤں گی تو جاوے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ہم کوئی حل نکال لیں گے اس کے بعد رات کے ٹائم گوزان کی موم اسے کھانے کی ٹیبل پر بلا آتی ہے تاکہ وہ کھانا کھالے اور خود تیار ہو کر کہیں جانے والی ہوتی ہیں موم گوزان سے کہتی ہے کہ تم کھانا کھالو مجھے سپر مارکٹ جانا ہے جب گوزان پوچھتا ہے کہ آپ کیا خریدنے جا رہی ہیں تو موم کہہ دیتی ہے کہ ہمارا ڈیٹرجنٹ ختم ہو گیا ہے میں وہی لینے جا رہی ہوں یہ کہہ کر موم پھر سے پرفیوم اٹھاتی ہے اور پرفیوم لگا کر گھر سے جلی جاتی ہے موم کے جاتے ہی گوزان آ کر باتھروم میں چک کرتا ہے کہ ڈیٹرجنٹ ہے یا نہیں تو ڈیٹرجنٹ گھر میں موجود ہوتا ہے یہ دیکھ کر گوزان کو اور بھی شک ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گربڑ ہے اس لیے وہ اپنی موم کے پیچھے چلا جاتا ہے اب موم ایک سپر مارکٹ میں آ جاتی ہیں جہاں داپینگ اور اس کے ڈیڈ ہوتی ہیں موم جا کر انہیں ہیلو بولتی ہیں ڈیڈ گوزان کا پوچھتے ہیں تو موم کہتی ہے کہ وہ گھر پر پڑھائی کر رہا ہے یہ سنکر ڈیٹ داپینگ سے کہتی ہیں کہ کچھ سیکھ لو گوزان سے تب ہی وہاں ایک ہیلپنگ گر لاجاتی ہے جو ان لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے اس پر وہ لوگ اس سے لیٹیکس پیلو دکھانے کا بولتی ہیں داپینگ کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ان پیلو سے بہت اچھی نیند آتی ہے اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیٹیکس پیلو صرف نیند کے لیے ہی نہیں بلکہ نیک کے لیے بھی بہت اچھے ہوتی ہیں اب سب لوگ ان پیلوز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پیلوز پر لیٹ کر انہیں ٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کتنے آرام دے ہیں داپینگ کے ڈیٹ داپینگ کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور موم سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس پر لیٹ کر ٹرائے کر لو کیونکہ شوپنگ تو تم کر رہی ہو اب موم بھی آ کر بیٹ پر لیٹ جاتی ہیں اور پیلو کو ٹیسٹ کرتی ہیں تب ہی داپینگ کے ڈیٹ موم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنے لگ جاتی ہیں اور موم ہاتھ چھوڑانے لگ جاتی ہیں یہ سب ہوتے ہوئے گوزان بھی دیکھ لیتا ہے اور اسی سسپنس کے ساتھ سین کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنے تھانکس فرو وچنگ موسیقی